بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایماریت سلیم ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل نوال آرچوٹ کی ایسا آپ سب لوگ جی تو گئیز آج سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گی نو بچے اپیسوڈ نہیں دے سکی تو اس کی ریزن یہی تھی کہ میں اپیسوڈ ابھی ریکارڈ کر رہی ہوں میری طبیعت نہیں کر ٹھیک تھی کافی زیادہ خراب تھی اس ورح سے میں ریکارڈ نہیں کر پائی تو آئیں اپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں اپنی اپیسوڈ نمبر ایٹ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری چانل نوال آرچوٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بڑا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کرنا مت پھولا کریں اور پہلے کمینٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں دین ہم کرتے ہیں ریڈ اپنے نوال کے اپیسوڈ ایسا ہے کہ کمینٹ سوڈے زیادہ ہیں تو پھر سپیڈ 2x تو بھی ہوتے رکھنی 3x دے آپا سائرہ ریاز کا کمینٹ ہے بہت اچھا نوال ہے سوپر اپسیلین تینکیو گزالہ شکیر شیازر کے بارے میں آپ کے کمینٹ بہت زیادہ ستھا تینکیو گیمرز ای سپورٹس شاہد موسف بھسن اس طرح کا نہیں میں آپ کا کوئی برا کر رہا ہوتا ہے نا تو اب میرے موز سے خود با خود نکلتا ہے لاکھ دلانتا ہے بس آپ پہ میرا اثر ہو رہا ہے لیکن اب آپ کے کمینٹس بہت کم ہو گیا آپ کافی دنوں پاس مجھے لگتا ہے یہ نوال کا پہلا کمینٹ ہے آپ کا آج تو ایک آور کی اپی آئی ہے یا ڈیلی ایک آور کی ہوتی ہے اسما دیل حضیفہ اس گوڈ نائس اپیسوڈ کچھ تو ادایت آئے گی مریا ممجد نائس نوال زینب سجاد والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اچھی اپیسوڈ ہے گوڈ تینکیو آمیر خان تینکیو بری مچ آپی ویری نائس آپی لولی نوال ویلکم مائی پلیئر دین ملک صاحبہ کا کمینٹ ہے اپیسوڈ انٹرسٹنگ تھی ہاں جی جی سارا اممہ کو بتا دیا مشاہل نے سارا کچھ کی گند کول داریا شازر صاحب تیز شاکڑ تینے ہونے ہی سی کہ گندی لازہ نکلے گندی تربیت ہوگی سمجھ نہیں آرہا ہوا کیا آہو شازر جازی ہو گیا اس کو ڈاورس تینے کے اوپر قائم بھی ہے وجہ رہا ہاں جی یہ تو ہے وہ آج کل بس مشاہل اپنی من موجی زن کی جی رہی ہے جیسی وہ جینا چاہتی تھی اپنی خواہشات کے اکارڈنگ کے کوئی اس کو روک ٹوک نہ کرے کوش بھی نہ کرے باکی شازر تھے ہونے بولندے قابل رہے ہیں اندھے کرتا ہوں تھی یہ دنے ہو کہ وہ کسی رہے سامنے نظر نہیں چوک سکتا ہو تو پھر زبان کے تک کھولے گا باکی آہو دوست تو اس کا اچھا نکلا اسلام قبول بھی کر لیا زیفانے تو صحیح تھا بس تو دی گل سامجھ جاوے تھے فیرانہ مشاہل بی بی دے آمین سو مامین دعاوں میں یاد رکھیں مریمہ مجد شازر مرجہ مشاہل بے شک پتتمیز ہے مگر یہ سب یہ تو ہے یار شازر نے باقی اس کے ساتھ بڑا برا کیا ختیجہ پلیز میری ریکویسٹ پوری کر دیں یار آپ کی ریکویسٹ مجھے یاد آئی ہے تو وہ بس جب کھلا ٹائم ہوگا نا تب پڑھیں گے کیونکہ میں وہ ڈبل ایپیسوڈ دوں گی اس کی نا پہلے پورا ریکارڈ کر کے پھر دوں گی ملک سبا تھینکیو مجھے لگا بھول گئی ہے میرے والا لاول نہیں یار مجھے یاد ہے بس نا جین سے نکل گیا تھا اور پھر ٹائم نہیں لگا پڑھیں گے آپ اللہ بھی انشاءاللہ ختیجہ پلیز ریڈ آپ بھی یاد پیرے کامل کا دوسرا پار یار میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے تعمیر خان مالکم اسلام علی جا پھر کیسی ہو آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں یار یہ مشانہ ڈائیورس کے لئے کہہ دیا اور شازہ نے بھی ٹھیک کہہ دیا شازہ جانورہ جو سبھی ایور کر رہا ہے جلدی ٹھیک ہو جائے گا ہنجی ابھی ہو جائے گا ابھی کتنی اپیسوڈ آئیں گے مطلب یار ابھی آج یہ سیمنتھ والی ریکارڈ آٹھویں کس ریکارڈ کری کوشش میری یہی ہے کہ دس تک انڈ ہو جائے دس کیارہ میں یہ ناول انڈ ہو جائے گا مطلب دو تین اپیسوڈ مزید ہیں اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھی سارے اپیسوڈ بہت اچھے تھے اللہ بلیس یو آمین اوکے اللہ حافظ اللہ حافظی تینک یو کمنٹ کے لئے فلزا اسلام والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ناولز اوپر سے بھی اوپر ہے مشاہل پہلے بتتمیز تھی پر شازہ زیبی جٹ ہیروین بے وکوف تھی یا کسی محبت تھی کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو منہ خدا معاف کرنے کا حکم دیتا اور معاف کرنا عظیم بھی ہوتا ہے لیکن معاف تب کیا چاہتا ہے جب سامنے والا معافی کا طلبگار ہو یا دوسرے جمع کر کونسی محبت اور یہ دھونس جمع کر کونسی محبت اور ندامت ظاہر کی ہے ایسے بے وکوف ہوتی ہیں جو سوسائیٹی میں ایسے روائیوں کو عام کرتی ہیں اور کبھی بھی مرد اس کی گلتی کے احساس نہیں کرواتی بلکہ گلت پر گلتی کامن بول دیتی ہیں سوچ سوچ تھی ہیروین کی صبح کی مجھے تو اب ہیرو سے ہیروین نے مجرم لگ رہی ہے جیسا وہ یہ سب سے اگری تھی یہ ہوتی ہیں کچھ ہیروین آئی پائنٹ تینک بسلا ناول پڑھ رہے ہیں تو کچھ ہیروین ہوتی ہیں ایسی جو مدر ٹریسا ٹائپ کی تو وہ مجھے بھی کچھ ہی نہیں لگتی سائیرا ریاز شازر مشال کی اکڑھ ٹھکانے لگے گی آہو اب بس لگنی شروع ہوتے گئی آگے دیکھو ہوتا ہے کیا روبی شیخ نائس ناول اسما دیل کانگریچولیشنز آپ کے بولا نا تو جو کانگریچولیشنز والی ان کو بس تینکیو بولوں گی زیبی جٹ آج تک سب سے اچھا ناول ہے یہ جو مجھے لگا اچھا اہر 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 وفا کیری تلک تینکیو ویری مچ آپ نیلم ریاست کے اور بھی ناولیڈ کیجئے کا نیلم ریاست کے باقی بھی بڑے امیزنگ ہے آپ کو چینل میں مل جائیں گے آمیرکار والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آمین سم آمین ویری نائس ناول زیبی جٹ کے کمنٹس ہیں ہیرو کی نظر دماغی نظر دماغی سے بہت ہیپی ہوں یہ بہت کام ہوتا ہے کوئی انسان مجھے اٹریکٹ کرتے اچھا جی آپ کو پسند آیا تینکیو آپ کو ناول بھی اتنا پسند آیا پھر ہیرو بھی پسند آیا یہ کیا ہیرو ہے ابھی تک یہ کیا گھر والوں کی انڈرسٹرینڈنگ ہے اچھا جی مطلب آپ نے اس اس پائنٹ پہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی تھی مجھے آپ کا کمنٹ کی بڑی دربا سمجھ لگی ہے ملک سبا کا کمنٹ ہے یہ مجھے کمنٹس اس پر سے کٹھے ہوگے کہ میں نے پہلے پچھلے دو اپیسوڈوں کے کمنٹس ہیں شاید نا کیونکہ اپیسوڈ آج ریکارڈ کر رہی ہوں تو آج والی کبھی ہے پچھلی دونوں کی ہیں کمنٹس آنجی ملک سبا کا کمنٹ ہے آہو چارہ زیفنے تھے مجھے دیکھئے بڑی بین بجائی اللہ کرے کہو رہے تھے کچھ اثر بھی ہو جوے بکی مشال بی بی تحالے سڑھی جاری سڑھی جاوے ڈرائیور کا بولا تھا شایدر کو بیجنا چاہیے تھے لیکن بس جب بندہ کام میں مصروف ہو تو جین نہیں کام کرتا بندے کا انسان ہے وہ بھی گندہ انسان ہے لیکن ہے تو انسان آہو مشال گئی تھی طبیعت غراب ہو گئی مشال دے رہ دے بہت کچھ سی لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور مشال پاس نا مشال دے سیرتے سان کرن دی آرہ دے پہ گئی ہے جڑیوی گلدہ بلے مچوں کے شادتے سوٹے دے حالکہ کرتو تینوں ہارٹ ٹریک مشال دی ورہ تو یائے ہو دے اببا جینوں لیکن چلو شادتے پہ کرتو چنگے نہیں سی رہا تو پھر ہوتا ہے چلتا ہے دنیا آہو بس یار اللہ پاک بہترین پلانر ہے اللہ پاک نے جب سوچا ہوتا ہے وہ کس ان کے ساتھ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے تقدیر کے فیصلوں کے پرازی نہیں ہوتے کانے نہیں ہوتے شکر ہے مشال نے بھی تھوڑی جکل آئی ہاں بس آ رہی آتے آتے آمین سوم آمین دعاوں میں یاد رکھیں مریم امجد والیکم اسلام ربی لول کا چاند بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آمین سوم آمین بس دعاوں میں یاد رکھیں اپنی اللہ عزیز جل سے دعا ہے کہ پیاری ذات آج کی رات سے ہم سب کے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے ہم سب کی راہ میں آنے والی مشکلات حل ہو جائیں آمین سوم آمین اللہ باق سے دعا کرتی ہوں کہ آج کی رات ہم سب کو حضر کو سر پینا نصیب فرمانا اور ہم سب کو آسانی سے بلس رات سے گزرنے میں ہماری ملت فرما دینا آمین سوم آمین جزاک اللہ بہت شکریہ پیاری دعاوں کا آگے بھی اس طرح یاد رکھیں اسما دیل زبردست اپیسوڈ باسک اسرار زبردست فیصل خان اپیسوڈ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی دوبارہ ٹرائے کریں انٹرنیٹ کا کوئی ایشو نہ ہو پھل سے اسلام بیری نائس اپیسوڈ مشال شازر ٹھیک کر رہی ہے شازر صاحب صدریں گے ڈیئر نوول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کے لئے تینک یو بری مچ ڈیئر ریج خدا آپ کو مشاہ خوش رکھیں ویلکم آمین سوم آمین دعاوں میں یاد رکھیں اور اچھا کمنٹ زیادہ تھے تو پھر اس پر سے اپیسوڈ بھی لونگ آئے گی آ رہی ہے تو پھر اس کا یہ نہ کی جگہ کتنے ملمبے کمنٹس ریڈ کر رہی ہے جنہوں نہیں پسان دو نوولز کہانی سائرہ ریاز دل بھیجے ہیں شہانہ خان نے بھی دل بھیجے ہیں انجل شاہ یہ وہی والی انجل شاہ ہیں جن کا میں نے نام لیا تھا اپنی ویڈیو میں اب پتہ نہیں وہاں پہ انجل خان کیسے موں سے نکل گیا لیکن مجھے پتہ ہی انجل شاہ ہے تو اگر وہ فلو میں یا کوئی جلی جلی میں نکل گیا ہو تو یہ جیبان کا کیا کہہ رہو لیکن یہ وہی انجل شاہ ہے بی ایم کریشی تھانک یو آپ کدھر ہوتی ہیں آپ اب آتی نہیں ہیں پہلے تو آپ کا رسپونس پر پور ہوتا تھا لیکن اب آپ کا کوئی کمنٹ نظر نہیں آتا مجھے سید زشان تھانک یو تامیر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھی لگتا ہے کہ مشاہ لب شازر کا دماغ ٹھیک آنے لگائے گی ٹھیک کری ہے وہ کب ٹھیک ہوگا ان دونوں کے بیٹھ سب کچھ چلیں ٹھیک اپیسوڈ بہت اچھی تھی انشاءاللہ یار جلدی ٹھیک ہوگا اللہ بلیس یو اور فراملی دعاوں میں یاد رکھیں بلکم حدہ شفیق آپ بھی نظر نہیں آتی پہلے آپ کا کمنٹ بیش ہے کہ ایک لفظ ہی ہوتا تھا لیکن ہوتا ضرور تھا لیکن اب آپ بھی نظر نہیں آتی فاریہ شیخ کنگریچولیشن کیپیٹ اپ فیصل خان تینک یو اور سیلیبریشن ہوگی اور اس طرح پہلے سے زیادہ ہوگی اور آپ لوگ کے لئے ایک پھر کہنا چاہوں گے ایک بڑا سا سرپرائز ہے اس طرح میرے پاس ہوپسو آپ لوگ کو وہ سرپرائز پسند آئے گا بس آپ نے اس کے پر اپنا پر پوری سپانس جو کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ سرپرائز آپ کو جلد ہی ملے گا گیمری سپورٹس یار بہت خوشی ہوئی اللہ آگے اور ترقیہ دے آپ کو بڑی خوشی ہوئی آپ دیزرف بھی کرتی ہیں مجھے تو مارے ریڈنگ سٹائل بہت اچھا لگتا ہے میں شاء اللہ فادیت بھی ہے کافی ریڈرز اٹک اٹک کر ریڈ کرتے ہیں میں کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہی بس اپنی جگہ اچھے ہیں سب اپنی جگہ اچھے ہیں سب اپنی جگہ اچھے ہیں وہ بھی میند کرتے ہیں ویڈیو ہم تک پہنچانے کے لئے یہاں پہ جو بھی ہے کوئی میند کرتا ہے تو اللہ باک سب کو کامیابیت آفرمایا جو جو میند کر رہے ہیں اور تھینکیو ویری مچ کہ آپ کو میری پسند آئی گیا میند اچھا ایسے ہے کہ کمنٹ سیشن تام پہ دیر ہوئے ساری اپیسوڈ دیئے مطلب اپیسوڈ لانگ بھی ہے اپیسوڈ میں سے ڈڑی نہیں ماری اچھا بلکل میری عمر کی طرح کم عمر سی اچھوتے لمس بے قرار سے جذبے کسک دیتے الوہی سے پہلے میں نے ہر وقت خود کو شازر کی محبت کی حسار میں مقید پائے یہ سب کم عمری میں باندھے کے رشتے کی دین تھا ماما کے فیصلے پاپا کی بے بسی اور وہاں کے لوگوں کے سلوک نے ذہنی طور پر وہ مجھے بہت متاثر کیا میری سوچ جو خاصی مادیت پرست سی تھی وہ میرے انحساسات کا ساتھ نہ دے پئی اور وہ جو ایک جذبہ تھا وہ زید و بغاوت و سرگرشی میں بدل گیا ماہ و سال بیٹھتے گئے تو میں خود سے لڑتے اپنے ہر جذبے و احساس کو شکست دیتے ہر رشتے سے منکر ہوتے ہوئے ہر خواہش ارادی اور منصوبے کے یقین پر ارمان لاتی گئی حتیٰ کہ مجھے اپنے انحساسات سے چیڑھ ہوتی گئی جو میری سوچ کے خلاف برسر پر کہا رہتے تھے میرے اندر برطانیہ کے رنگ چھانے لگے میں خود کو بدلنے لگی در حقیقت میں اپنے روئیوں سے خود بھی مطمئن نہیں تھی اندھی تک لید نہ تو میری تربیت میں شامل تھی اور نہ ہی میرے خون میں میں نے اپنی اندھی خواہشوں سے پیچھا چھڑانا چاہا تو وہ آسیب کی طرح میرے ساتھ چمٹ گئی میں نے خود کو ابی شر جیسے بنانا چاہا تو مجھے مام پاپا کے روئیوں نے ہر چیز سے بڑھ گشتہ کر دیا پاکستان تو ایک طرف مذہب کے مطلق میری سوچ منفی ہونی لگی پاپا کے خواہش تھی کہ وہ مجھے آزاد معاشرے کی برائیوں سے دور رکھیں میری سوچ کو ارودہ نہ ہونے دیں آزاد فضاؤں کا باسی نہ بننے دیں کیونکہ انہیں شاید یہ یقین تھا کہ پلٹ کر ہمیں یہی آنا ہے خاص طور پر موچھے جب پاپا مجھے اللہ کی نراز کی کہتے ہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تو میں زید میں آ کر قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگا دی تھی پاپا نے مذہب اور پاکستان کا ٹراؤہ دیکھ کر مجھے تو پٹہ اورنے کی تلقین کی تو میں نے زید میں آ کر جینز اور شرٹس مینی شروع کر دی میں نے ہر کام جانبوجھ کر کیا مام پاپا اور پاکستان کی زید میں میں نے ہر کام ہر حکم کو اور بات کو چیلنج کیا شکری کی شکوے کیا تو یہ گلت تو وہ ہے نا شروع سے بیبی یہ ایسا دور تھا حزیفہ جب میں واقعی بھٹک کی تھی در حقیقت میں نے خود اپنے آپ کو پستی میں گرالیا اللہ نے تو مجھے مسلمان بنا کر بھیجا مگر اس کا شکر ادا نہ کیا میں سکونڈھونے کلبوں میں جانے لگی پاکستان پاپا کو لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرنا بہت لڑکوں کی لڑکیوں سے دوستی کرنا بہت زہر لگتا تھا مگر میں نے دوستیاں بڑھانا شروع کر دی مسلم و غیر مسلم دونوں سے میں نے گمراہی کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ نے مجھے دھیل دے دی وہ اتنا رحیم و کریم اور غفور و مہربان ہے کہ میرے ہر کام ہر گلتی کو ایک سرکش ایک کام اکل نہ سمجھ لڑکی کھتا گیا وہ چاہتا تو پہلی گلتی پر مجھے سزا دیتا مگر اس نے مجھے میری لگزشوں پر کوئی سزریش نہیں کی نہ کوئی سزا دی میں نے جو خود گناہ کو دعوت دی تھی وہ ذات مجھے ہر گناہ سے بچاتی رہی اس نے وقتی طور پر میرے دل میں میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا مگر میں مکمل طور پر نہیں بھٹکی تھی کوئی حساس تھا جو مجھ اندر ہی اندر جھوڑتا رہتا تھا تم کہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ نہیں ہوتی تو حزیفہ یہ سچ تھا تمہارے ساتھ ہونے کے باوجود میری روح یہی پاکستان میں ہوتی تھی میں تم سے باتیں کرتی تھی تو صور میں یہاں کے لوگ ہوتے تھے میں بظاہر مگربی تاثر رکھنے کے باوجود اندر سے وہی مقصود سوچ رکھنے والی مشرقی لڑکی تھی جو نائٹ کلاب میں جانے کے باوجود وہاں کی گنگی سے بچتی رہی جو گناہ کی دلدل میں اترنے کے باوجود سرابہ گناہ بننے سے بچی رہی اس میں نہ تو میرا کمال تھا یہ اللہ کی کرم نمازی تو تھی جسے میں نے آج تک گرور اور خود پسندی کے لبادے میں بصور دی رہی جو عمر میری خیر و شیر میں تمیز کرنے کی تھی وہ میں نے خود میں علشتے ماما پاپا کو ٹارچٹ کرتے اور ماضی کو یاد کرتے کڑتے گزار دی وہ ایک ایسا ہی مورت تھا جب میں بہکی تھی سلامتی کو بھول گئی جب سب نے میری ازادی بیبا کی اور خود پسندی کو غلط نگاہ سے دیکھ ایسے میں تم مل گئے تم میں ایک ایسی خاص پاتھ تھی جو مجھے وہاں کسی مرد میں دکھائی نہ دی میں لانا کرتے ہوئے بھی تمہاری طرف کھنچتی چلی گی اس میں بھی تمہارا ہاتھ تھا ورنہ میں خود سے کبھی بھی کسی کی طرف نہیں پڑتی میں جو محبت کرنے کا رنگ ڈھنگ بھول گئی تھی تم نے مجھے محبت کرنا سے گئی مگر حضائفہ میں نے صرف اپنے وجود سے محبت کرنا شروع کر دی پھر یہ آنے کے بعد سب حالات بدل کے بچپن کی کوئی پڑھائی دکھائی نہ دی سب نے مجھے ایک بگڑیوی مغربی پروردہ لڑکی جانا اور مجھے بھی ان سب سے زید ہوگی میں بھی ہر سوچ کی نفی کرنے کی بجائے برملہ تصدیق کر دی انہوں نے مجھے محبت دینے کی کوشش کی مگر میں اپنے دل میں تھی گنجائش نہ کر بھائی کہ محبت اس میں سما سکے اور شعازت جس کی نہ بھولنے والی محبت ان افرطوں کا لبادہ اڑ گئی نرم و نازک حساس تھے جس پہ انتقام کی آگ میں چھلسنے لگے رب جبکہ شعازت مجھ سے طلاق دینے کا وعدہ کر چکے تھا تو تم آگے اور جب میں سب کچھ ٹھان چکی تو اللہ نے میری رادوں کو بدل دیا اور جب وہ مجھے چھوڑ رہا تھا پھر سب کچھ بدل گیا وہ بہت دیر بولنے کے پر اچانک کہتے کہتے ربکی پھر حزیفہ کی طرف دیکھا جو ٹک ٹکی باندھیں اس پر ہی نظرہ جمائے ہوئے تھا وہ ہنس تھی اسے خود اپنی آواز بہت اجنبی لگی ٹوٹی پوٹی ہنسی والی آواز بہت سے کانچ بکھرے محسوس ہوئے کسی چیز کے چوبن کچھ ٹوٹنے کسی گہرے ملال کی جھلک بہت واضح تھی ایسی چوبن آنکھوں میں بھی اترائی تکلیف کی شدت سے آنکھیں بھی جگ بنگانے لگی حزیفہ صرف ایک دوہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ جب میں نے برطانیہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کو کہا اس وقت کسی نے میرے اندہ سے مجھے باور کروانا چاہا کہ میں خود کتنی پکی مسلمان ہوں جو تم پر مسلمان ہونے کی شرط آئیت کر رہی ہوں مگر میں نے اپنی سوچ کو اسی وقت جھٹک دیا اس کمان بریک میں پیدائشی مسلمان ہوں کلمہ گو اسلام سے تعلق رکھتی تو پھر میرے لئے پکی مسلمان ہونا کیا جواز ہے میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں کیا یہ جواز کافی نہیں کاش میں اس وقت سوچ لیتی وہ بالکل خاموش تھی درمیان کئی لمحے یوں ہی گزر گئے یہاں انہ کے بعد میں عورت کی انکساری پر ہنسی تھی میں نے اس کا مزاق اڑایا تھا اور برملہ کہا تھا کہ میں یہ سب نہیں کروں گی مجھے یہ ضم تھا کہ یہ میری اپنی زندگی ہے پھر میں اپنی زندگی اپنے والدن کے فیصلوں پر کیوں قربان کروں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہر اختیار صرف مجھے حاصل ہے تو کوئی دوسرا کیوں کر میری ذاتی زندگی میں اداخلت کر سکتا ہے اس ضم میں میں یہ بھول کی کہ میں بندوں کو تو بدل سکتی اپنے ہاتھوں کے لئے کے مقدر کو نہیں آج مجھے اپنی ہر سوچ ہر کیال اور ہر زد پر ندامت ہو رہی ہے میرے ساپ کا برسوں سے وہی اتار ہے جو میرا عمال کا نتیجہ تھا اس میں میری تکتیر کا کتنا قصور تھا میں یہ بھی جان گئی ہوں اگر وہ چاہتا تو وہ مجھے ہمیشہ بھٹکائے رکھتا مگر اس کی محبت دیکھو اس نے مجھے ہر گناہ سے بچائے رکھا میری زد ہر دھرمی اور خود پسندی کے باوجود اس نے مجھے زدی راہ دکھا دی میں نے صرف ایک دفعہ ست کے دل اور خلوصے زبان سے اندھیری نگری سے نکلنے کا راستہ اس سے مانگا اس نے میری ساری راہیں روشن کر دی میرے ذہن کی تاریخی کو جلملاہت بکش دی اور پھر ہر بات واضح ہوتی گی اس میں مجود سب گریں خود بخود کھلتی چلے گی میرے دل میری اندھی سوچ اور میری گمراہ آنکھوں پر پٹی بندی جب اتری تو میرا راستہ روشن ہوں گے میں نے جان لیا کہ جو کچھ ہوا اس کی رضا سے ہوا اور اب کبھی اس سے شکوانی کروں گی ہاں یہ بھی سچ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر جب بھیجا تو اسے کچھ اکتیارات دے دی اس کی ہند بندی بھی کر دی تھی اور شازر اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا غلط کیا اللہ تعالی نے اسے کچھ اکتیارات ضرور دیا تھے مگر یہ حکم تو نہیں دیا کہ ان اکتیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائے غلط سن چلے میں غلط تھی تو وہ درست تھا ہمیشہ پاکستان میرا اسلام کے قریب پھر وہ کیوں سب کرتا رہا کیوں میرے معاملے میں غلط طریقہ اپنا ہے اس نے زیفہ اسے پھر اور دیکھ رہا تھا وہ چپ ہوئی تو اس نے دیگہوں کا زاویہ بدل لیا جبکہ وہ اس سننے کا منتظر ضرور رہا کافی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگی زیفہ تم نے مجھے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کروں تو میں نے بہت سوچا بہت سوچنے میں گزار دی دن رات سوچنے میں گزار دی اب کہیں جا کر میں فیصلہ کر بائیں کہ انسان اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے اب جو میں لوٹی ہوں تو میں کچھ دیر سکون چاہتی ہوں خود کو یہاں کے خصہ بنانا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے میں سلسل ایک سراب کے پیچھے بھاگنے سے چکنا چور ہو گئی ابھی مجھے خود کو جوڑنا ہے نئے سیرے سے ایک نئے زندگی کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ اپنی زندگی کا آگاس کرنا ہے میں تب تک اندھیرے میں بھٹکتی رہی جب تک میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتی رہی اور جب سے میں نے اپنی ذات کے حسار سے نکل کر کسی اور ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو سب یہاں ہوتا گیا بہت سی گرے کھل گئی ہیں میں ایک ایسی زندگی جو کبھی بھی میری پسند نہیں لی تھی صرف اس لئے گزاروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرزی ہے اور میں نے ایک سر پاپا کچھ حاضر سے کہتے سنے کہ جو فیصلہ آئندہ نسلوں کی بھلائی کے لئے کیا جاتا ہے اس پر کبھی پستاوہ نہیں ہوتا وہ بالکل کاموش ہوگی جانے کب آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے زیفہ جو سے باکار دیکھ رہا تھا اٹھ کر اس کے سامنے آگیا اس نے سر اٹھا کر اس کے آنکھوں میں دیکھا تو وہاں بہت سی روشنی تھی بہت اچھے جذبے میں جل رہے تھے میرے اس فیصلے سے تم خوش ہونا ہو زیفہ ہاں بہت زیادہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ تم بہت خوش ہو میں تمہاری بے سکونی استراب اور استرار میں الچھا ہوا تھا پہلی ملاقات سے لے کر یہ آنت کے بعد تک جب میں نے تم سے محبت کی بہت خلوص سے کی اور شازر سے شادی کے بعد اس کے بارے میں کوئی ایسی سوچ رکھنے کے بارے میں تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا تمہارے بارے میں تم کہو گی مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم شازر کے بغیر بالکل ادھوری ہو ایک بھٹکی ہوئی روح کی طرح ہو اور میں نے پورے خلوص کے ساتھ اس بھٹکی ہوئی روح کو اس کے جسم سے ملانے کی کوشش کی اور مجھے اپنی اس کوشش پر کوئی ندامت نہیں نہ کوئی پستاو ہے اور نہ کوئی تمہارے عمل پر افسر دوں کیونکہ جو فیصلات سے دنوں کی آس میں کیا جائے وہ ضرور پھر لاتا ہے اس نیاکر میں اس کی کئی بات کو مختلف انداز میں کہا تھا وہ بہتی آنکھوں سمیت بے اختیار مسکرہ دی حضرت ایسے لوگ بلکہ مخلص دوست بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں اگر مل جائے تو بہت کم کو ان کی پور خلوص رہنمائی میں اثر آتیے سے خود پر فخر تھا اللہ کے حسن آیت پر دل سرشار ہو گیا تم میرے ایک بات مانو کہ تم پلیس کسی اچھی سی لڑکی سے شادی ضرور کر لینا تم خود اتنے اچھے اور صاف ستری سوچ کے مالکو تمہیں تو اتنے اچھی سی پیاری خوبصورت پڑی لڑکی لڑکیاں مل سکتی ہیں کیوں نہیں ظاہر شادی تو کروں گا یہ زندگی کے اہم حصہ مگر بہت ساری سے نہیں بلکہ کسی ایک سے جو تم جیسی ہو مگر ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے مجھے سیٹل ہونے میں کچھ سال درکار ہے میں اپنے والدن کو چھوڑ کر آئے ایسی صورتحال میں مجھے ایک فیملی کی عشد ضرورت ہے لیکن مشاہل ابھی تو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کھا لیوں خود کو پہلے سیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے دبائی جوب کے لئے اپلائی کیا ہوا میری درخواست قبول ہوگی دبائی میں انجنیرنگ پروجیکٹ پر فیلڈ ورگ کے لئے جوائننگ لیٹر مل گیا انشاءاللہ میں بہت جلد دبائی چلا جاؤں گا کیا واقعی تو تم یہاں پاکستان میں نہیں ٹھہرو گے اس نے ایک دم پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا پاکستان بہت اچھا ہے مجھے یہاں رہنے سے انکار نہیں مگر مشاہل یہاں نہیں رہ سکتا میں روزگار کے لئے مجھے ہر حال میں یہاں سے جانا اور قسمت سے مجھے دبائی کام کرنے کے لئے موقع مل رہا ہے تو میں اسے نظر انداز دینی کام کرنے کے لئے موقع مل رہا ہے تو میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ زندگی گزارنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے وہ رگیا ایک لمحے کو مشاہل کو دیکھا مشاہل مجھے ہمیشہ یہ فخر حاصل لے گا کہ میں نے کسی ایسی لڑکی کو چاہا جو اب خود سے زیادہ دوسر اوروں کا خیال کرنے لگی ہے اکثر مجھے تمہاری سارے سے بہت گھبرات ہو جاتی تھی مگر اب تمہیں یوں بدلہ بدلہ دے کر بہت خوشی ہو رہی ہے کوشش کرنا شیاظر کے ساتھ ہمیشہ خوش رو وہ بہت اچھا انسان ہے بس وقت اور حالات نہیں سے بہکا دیا ہے اگر تم دونوں ایک دوسرے کی دل سے عزت کرو گے تو بہت اچھی زندگی گزار گئے اور ہاں میری طرف سے کبھی کچھ مت سوچنا میرا خیال کبھی اپنے دل و دماغ میں نہ لانا جو ہمارے دن میں کبھی تھا وہ اب نہیں رہا اور جب ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا میری تمام دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گے میں جب کبھی دعا کے لئے آت اٹھاؤں گا میری دعاوں میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا مشہال نے اس کی بات پر اپنے ہونٹا پر مسکرہٹ لانا چاہیے سہت مادر فقر سوپ میں جانے پر اس نے خوش ہونا چاہا مگر ناکام ہو کر بے اختیار ہو پڑی پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی ہزیفہ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا اس نے ہمیشہ اس کا اچھے انسان ہونے کا حق ادا کیا تھا شاید پاکستان سے جاتے ہوئے میں تم سے ملنا پاؤں اس لئے میری طرف سے آخری ملاقات سمجھو تو تم واقعی چلے جاؤ گے بہت ہی آس سے اس نے دوبارہ پوچھا بہت شدہ سے دل چاہتے ہیں ہمیشہ کے لئے یہاں روک لے اسے اب اس کی بھر پور پور خلوص دوستی کی ضرورت تھی مگر وہ خود کرز نہیں بننا چاہتی تھی ہاں مجبوری ہے وہ بھی دیمی مسکرات لبا پر لاکر مسکرائے اوکے انشاءال اب میں چلتا ہوں کافی دیر ہو گیا اپنا ہمیشہ خیال رکھنا شازر کے ساتھ خوش رہنا اور اللہ حافظ اللہ حافظ اس نے بھی کہا وہ جلدی میں قدم اٹھاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا کافی دیر تک وہاں تینہا کمرے میں بیٹھی اپنے آسو صاف کرتی رہی کافی دیر بار اپنا سرخ رویا چہرہ متورم آنکھیں صاف کر کے وہ واپس پاپا کے کمرے میں آگئی وہ لیٹے لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کتاب ایک طرف رکھ دی وہ ان کے پاس ہی بستر پر بیٹھ کی ان سے در در کی باتیں کر کے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ پاپا اس کا رویا رویا چہرہ اور سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے پاپا پورس سکون ہو جائے میں جو زیفہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدافرس کی آئی ہوں وہ واپس جا رہا ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں اگر آپ سختی کی بجائے مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے تو یقین ہے آج میں کھڑی آپ کو یہ سب نہ گہری ہوتی اب کوئی بھی ہماری زندگی میں دروازے پر رکھ کر ان کی طرف دیکھنے لگی مشاہ وہ بے یقینی اور حیرس سے بولے وہ پلٹ کر دیکھے بغیر باہر نکل گئی پھر بھی ہو رہا تو سمجھیں نالی حدود تو نکل چکی زیبار وہ لاؤنچ میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی جب وہ سب اندر داخل ہوئی بھابی چچی زینب ابیشہ چارو تھی گاؤں میں کوئی مدرسہ تھا وہ سب بہی چاہتی تھی کبھی کبھائر ان سب کے درمیان بڑی امی اور ماما بھی چلی جائے کرتی جب سے اس نے اپنی ساتھ سے باہر نکل کر دیکھنا شروع کیا تو یہ لمحہ کہ اس گاؤں میں بھی کوئی اسلامی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں گاؤں کی قواتین تعلیم و تربیت کے لئے جائے کرتی ہیں آگئی سب اس نے مسکر آ کر سب کو دیکھا جی ہاں آپ بھی ہمارے ساتھ چلی چلا کریں سارا دین اکیلی ہوتی ہیں چپچا بیٹھی رہتی ہیں آپ یقینی وہاں جا کر بہت اچھا محسوس کریں گی علیشہ نے اس آفر کر رہی تھی وہ سوچ میں پڑھ گی کچھ دیر سوچتے ہوئے اس بات میں سارے گردن لادی اگرے دن جب بیشا علیشہ اور بھاوی جانے لگی تو انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوتی تو فوراں تیار ہوگی وہاں کا محال بہت دینی اور سکون بکشتا وہاں وقت کسار کر اسے بہت دلی سکون ملا مدرسہ دیکھ کر اسے بلکل یقین نہیں ہے کہ ایک اسلامی کے ایڈمیک قسم کا کوئی منظم ادار ہے اور اس مدرسے کی منظمی آلہ ایک نیک سی خاتون تھی جب انہوں نے علم ہوا کہ وہ شازر کی بیوی ہے تو وہ بہت خلوص سے ملے ان کا انداز اچھا تھا مشال ان سے مل کر بہت متاثر ہوئی سب سے پہلے قرآن پاک کی کلاس ہوئی اس کے بعد وہ ان عورتوں کے سوالوں کے جوابات اور مسئلہ مسائل کے حلق قرآن اور حدیث کی روح سے بتانے لگی شانزے کا انداز اکرچہ تبلیگی تھا مگر بہت ہی پور حکمت پور اثر اور دل کو متاثر کرنے والا تھا وہ جس سے سنتے گی مزید کرویتا ہوتی گی ساڑھے گیارہ بجے کے قریب جب وہ باپی سلوٹ رہی تھی تو دل میں پکا ارادہ بان چکی تھی وہ کل یہاں دوبارہ آئے گی بہر روز مدرسے جانے لگی شانزے کی باتیں سنتے سنتے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر قور کرتے کرتے مندر تک بدلنے لگی تھی پاپا نے ان دونوں بہنوں کی تعلیمہ تربیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی زبردستی سے انہوں نے نماز کلمہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات ضرور سکھا دی تھی شانزے کو جوائن کرنے کا مزید بہت کچھ سیکھنے لگی پہلے دن جب وہ وہاں گئی تھی تو ٹرازور شیٹ میں تھی اگرچہ چادر اوڑے بھی تھی مگر وہاں جا کر وہاں کا مذہبی محول دیکھ کر اسے شرمند کی ہوئی حقیقی معنی میں پہلی دفعہ پری ڈرہسنگ قابلہ اتراز لگی اگرے دن وہ مکمل طور پر شروار کمیزوں تو پٹے میں لپٹی ہوئی تھی اس کی گفتگو میں بھی ایک خاص ٹھہراو آگیا وہ صبر و ضبط کو اسمانہ سیکھنے لگی حقوق الباد پر بھی توجہ دینے لگی زبان میں ایک خلاوت اور شاہست کی اتر آئی تھی آنکھوں میں موجود رہنے والی ہمیں وقت کی زید اور ہردھر میں ختم ہو گئی لہجہ کی اور طبیعت کی بغاوت میں بھی کمی واقعہ ہو گی تھی بزاہر ساری شخصیت اس قدر تیری سے بدلتی جا رہی تھی کہ صرف ایک ہفتے میں دیکھنے والوں کو اندر باہر سے ایک آئینے کی طرح صاف شفاب دکھائی دینے لگی اس دن جلدی درست ختم ہوا عورتوں کے چلے جانے کے بعد شاندے سے مدرسے کے ساتھ ہی واقعہ سلائی سینٹر میں لے وہاں بڑے بڑے مختلف کمروں میں مختلف کام ہو رہا تھا ایک بہت بڑے حال لوں وہاں کمرے میں کئی عورتیں اور لڑکیاں مشین پر سلائی کا کام کر رہی تھی شاندے سے ہمراہ لیے کہ کمرے میں جا رہی تھی جدید مشین پر مہارے سے چلتے عورتوں لڑکیوں کے ہاتھیں کرتے تک جس کاؤں کے کیا جانے والا کام اسے بہت پسند آئے وہ اس کام کو سرائے بگر نہیں رہ سکی اور انہوں نے کہا ایک کمیز ایک صورتے نے بھی بنا دن کر دینا شاندے یہ تو بہت خوبصورت کام ہے ایک لڑکی کے پاس رکھ کر اسے سرک کمیز پر بلیک تھاگوں سے کروشے کا کام کرتے دیکھ اس نے شاندے کو مخاطب کیا یہ تو کچھ نہیں کل میرے ساتھ نیچے چلنا تہہ خانے میں اورتوں کے کام کا سٹاک پڑھا وہ دیکھنا حیران رہ جاؤ گی بہت خوبصورت اور محنت سے کام کرتی ہے خواتین اچھا وہ ارانی سے اس کے ساتھ آگے بڑھنے قدم پڑھانے لگی شاندے اپنی دون انسٹیوٹ کیسے منیز کیوں ہیں جامعے کی ڈیوٹی بھی دینا یہاں کے کام کبھی خیال رکھنا اور اپنے گھر کی بھی دیکھ پھال کرنا سب دیکھنے کے بعد شاندے کے گھر کی طرف جاتے ہوئے پوچھنے کی جو سینٹر کی بہلائی منزل پر تھا ہر ذمہ داری توجہ محنت اور خلوص مانگتی ہے جو کام جتنی دیانت داری اور ذمہ داری سے کیا جائے اتنا ہی سود مند ہوتا ہے سینٹرز میں ہم نے کچھ ڈیزائنر اور یہاں کی عورتوں کو رکھا ہوئے وہی سب دیکھ لیتی ہیں میں خود بھی دن میں کئی بار آتے جاتے چکر لگا دے تو البتہ مدرستے کا سارا نظام میرے اپنے ہاتھ میں ہے یہ دونوں دارے دیکھ کر شاندے سے یقین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کاؤں کو باقی اس کے سب کے سینٹرز کی اشت ضرورت تھی ایسے آپ کو اس کا خیال آیا کیسے آپ تو شاید لاہور کی ہیں پھر یہاں کیسے آگئے اس کے ساتھ اس کے سجے سمجھ آئے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہو اس نے مزید پوچھا وہ شاندے کے ساتھ اس کے گھر میں ایک دور پہلے بھی آج ہو گی تھی یہ خیال آپ کی شوہر صاحب کو آئی اور جو دونوں سینٹرز بھی اس نے سیٹ کروا کر دیا ہمارے سے لے کر سینٹرز کی مشینری شاز و سامان اور دیگر ضروریت وہی پوری کرتا ہے آپ کا مطلب شاسر اس انکشاب پر ازہد حیران تھی مشال کو بے تہاشا حیران دیکھ کر شاند سے ساری لاتیں مسکر آ کر کمرے سے باہر نکل گی وہ بیتابی سے کافی دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی وہ جب لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹری تھی گرم بھاپ اڑھاتی چائے کا کپ اسے تھما کر بسکٹ کی بلیٹ ٹیبل پر رکھ کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گی اس کے اپنے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ تھا جس سے وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی شہازت سے میری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی بس اس کے بعد ماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی جو ہلکی بلکی فرینڈشپ تک کیے تھی میرے والد واز ہیں اور خطیب بھی ہیں میرے اببو جس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں وہ ملکی و گیر ملکی لیول پر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں اپنے اببو کے ساتھ رہتے ہوئے میرے اندر بھی ان کا رنگ کالے بات چکا ہے میں نے بس ماندہ علاقوں میں اپنے اببو کے ساتھ مل کر لوگ کے اتقادات رسم و رواد سوچ اور اسلامی تعلیمات کی طرف سے روگردانی پر بہت کام کیا پھر میرا مضمون بھی کچھ اسی نوائیت کرتا کہ مجھے آئیت دین اپنے اببو کی طرف سے اسی قسم کی معلومات استیاب رہتی تھی میں نے یونیورسٹی لیول تک حقائط تبلیغ کی فیلڈ میں اببو کے ساتھ مل کر اچھا خاصا کام کیا یونیورسٹی مہار رفتے ایک دن کسی کلاس میں جا کر مانکہ طلبہ کو اسلامی تعلیمات کے مطلق بتایا کرتی تھی شیعظر بھی میرا وہ لیکچرز روڈ اٹرینڈ کرتا تھا ذہنی پس مانگی اور اب طریقہ یہ آلم تھا کہ ایک طرف بد اتقاد لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی جو اس ملنگ سے دعا کروانے آئے تھے اگر مشاہل اس دن تم ہمارے ساتھ ہوتی اور دیکھتی وہ نام نے ہاتھ زہد و متقی ملنگ کیسا انسان تھا ایک ہٹھا کٹھا تیس سالہ جوان آدمی تھا جس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سونے کینگوٹھی ہیں تھی بعضوں میں کڑے تھے گلے میں لمبی لمبی سونے چاندی کی مالائے لٹے گری تھی اور آنکھوں سے ایک عجیب سی ویشٹہ پکتی تھی اس دن مجھے دیکھ کر احساس ہوا کہ ان جاہل انجان کم فہم لوگوں کے قلاب جہاد کون کرے گا کون ہے جو ان اندھے گنگے بد اتقاد لوگوں کو توحید کی روشنی کی طرف لائے گا کون ہے جو ان کی دماغوں کے اندر کم علمی کا بھرہ بھوس نکالے گا ان میں اگاہی کے درواہ کرے گا پہلی دفعہ جب شیادزر نے مجھے اپنے علاقے میں یہ ادارہ کھولنے کی آفر کی تو میں نے ایک لمحے کو ضرور سوچا کہ یہ شخص کیوں چاہتا کہ میں ادھر رہوں یہاں کام کروں پھر جب میں نے اپنی آنکھوں اس سے کچھ دیکھا تو مجھے یقین آگئے کہ واقعی اس علاقے کوئی ادارے کی ضرورت ہے اشد ضرورت ہے جو اس کو اندھیر گاروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لیا ہے جو ان کو اندھیر گاروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لیا ہے جب یہ مقصد ہے رہا تو ہم لوگوں کو عمر بل معروف اور نہیں انیل منکر کا فریضہ سر انجام دینا تو پھر کیوں نے اس علاقے سے آگاز کرے میں نے شازر سے حامی پھر لی اس نے یہ دونوں ادارے بنوا دیئے سادھی ایک کلینک بھی اس گاؤں میں صرف ایک گورمنٹ کا سکول تھا جو بعد میں میڈل تک ہو گیا شازر نے اپنا اصر و رسو استعمال کر کسے ہائی سکول کا درجہ دلوائے گاؤں سے باہر قریب اسکول کا وغالج کا درجہ دلوائی یہاں کی نابکتہ کچھی سڑکیں پکی بنوائیں گلز پرائمری سکول ہائی سکول کا درجہ دینے کی گورمنٹ سے منظوری لی میں جب شازر کا جنون دیکھتی تو حیران ہوتی تھی نظرانیس کے انتر کیسی لگن تھی ایسی کیا بات تھی کہ بغیر کسی سلے کے یہ سب کام کر رہا تھا اور وہ بھی صرف اپنی جیپ سے لوگوں کے فائدے کی خاطر عام لوگوں کی طرح میرے بھی نظریات ان چودریوں وڑیروں شاہوں جاگیرداروں کے مطلق اچھے نہیں تھے اور جب میں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے یہ سوال شازر سے کیا تو جانتے ہوں مشال اس نے کیا کہا تھا مشال نظر جمعہ بددستور اس کے سبی پروکار چہرے کو دیکھے گئے جو کسی احساس سے چمک رہا تھا تو پٹے کے حالے میں روشن پیشانی پر موجود سجدوں کا نشان اس کی جل ملاتی یہاں کو کسی تارے حوصل و عظم کی قصے آیاں کر رہا تھا اس نے کہا کہ وہ خود اس علاقے کے لوگوں کی غلط فیصلے یہاں کے رسم و ارواز اتقادی برائیوں کی پیداوار ہے اس کا یہ علاقہ جہالت کے اندھے تاریخ اندھیروں میں ڈوبا ہو وہ یہاں ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے پوری یقین و روشن تبدیلی تو حید و رسالت کی سچی روشنی یقین امید کی سچی لگن مشال جب پہلی دواز صرف سربے کے لیے یہاں آئی تو صرف چلنوں کا مشاہدہ کیا تھا پھر جب میں یہاں کچھ خاص کرنے کچھ منوانے کچھ سچی کوئی سچی اور روشن تبدیلی لانے تو حید و رسالت سے آگاہی دینے پوری یقین و امید کی سچی سچی لگن دلوں میں پیدا کرنے کے لیے میدان میں ہوتی تو بہت سے ایسے مسائل سے جو ہماری را روکے ہوئے تھے بہت سے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا یہاں صرف ایک عورت اپنی بچی کو کسی ملنگیاں پیر سے نہیں پٹواری تھی بلکہ یہاں جب سب عورت اور مردوں کا یہی حال تھا ان کے نزدیک یہی پیر فقیر ملنگ اور قبروں والے ان کے دادہ ہیں یہی ان کو کھلا دی اور پلاتے ہیں اس قدر جہالت تھی لوگوں کے اندر لاعلمی تھی یہاں پر ہر شخص نے دولت جاگیر کو خدا مان رکھا تھا خاندانی دشمنی آروج پر تھی اور بے حیائی اس قدر کے لڑکیاں بیچاری ہیں تنہا گھروں سے نکلنے سے گھبراتی تھی ان پیروں فقیروں کے جادہ ٹونوں نے ان کے عقیدوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا ہر قبر والے کو کوئی پہنچا وہ تصور کر کے لوگ قبروں پر دیے جلاتے منتیں مانگتے رو رو کر گڑ گڑا کر دوائیں اور سجدے کرتے تھے یہاں تک کہ کہتے تھے کہ یہ قبروں والے چاہے تو ان کے گھروں میں اناز کندم چاہے لائیں گے مانگا لوگ بھوکے مر جائیں گے اس تکول اللہ اس تکول اللہ یار ہوتی ہے یہ جہالت کچھ کچھ ایریاز میں بہت زیادہ ہے اندھے اتقاد کی حالت تھی کہ اگر کسی کے بچے کو بخار آگیا بجائے اس کے وہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں علاج کروائیں حفظان صحت کے حصول اپنائیں میڈیسن نے فقیروں پیروں اور مولویوں کے پاس پھاکتے تھے اور ہزاروں لٹا دیتے تھے ہر طرف بدعمالی و بدعات قادی کا زور تھا شاید سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس علاقے کے لوگوں کی حالت بدلنے میں اس کی مدد کروں گے اسلامی تعلیمات کا پرچار کروں گے ہم سب مل کر ایک تبدیلی لائیں گے وہ روشن تبدیلی یہاں جہاں کہ بچے بچے کا مستقبل روشن کر دے وہ واقعی میں ثابت کر دے کہ اب اسلام کے نام لے با اس دنیا میں باقی ہیں ابھی پوری دنیا تاریخی نہیں چاہی ابھی روشنی باقی ہے توحید ایمان کی کرنوں سے سچی امید کی سچی روشن اپنے ابو سے بات کرنے کے بعد میں ایک ٹیم پوری ٹیم کے ہمراہ یہاں آگئی جن میں ڈاکٹرز تھے ٹیچرز تھے اور سلائی کڑھائی کی ماہر خواتین تھی ڈاکٹرز یہاں یہاں کے لوگوں کو مکڑی کے جالے کی طرح جکڑا ہوا تھا اب یہ ہمارا کام تھا کہ اسلام کی اچھی روایات اچھی سوچ اور قابل قبول رسم و رواد سے ان لوگوں کو اگاہ کر کے ان کی سوچ بدلتے اگاز اسلام میں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے پناہ مخالفت و عذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا ہر دور میں جہاں بھی اسلام کی اصل روح کرنے کی بجائے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو کہا گیا قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی تاقید کی گئی زمانہ جہلیت کے لوگ تو مٹی کے پتوں کی پرستش کرتے تھے اور یہ لوگ غلط سوچ اندھی خواہشات بے را روی دورت کیا گے چھکتے تھے نتیجتاً زمانہ جہلیت کے لوگ آپ صرف سلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نہ صرف ہمیں یہاں پامل مضبوط کرنے کے لئے جگہ فراہم کی بلکہ اکلاکیوں مالی ہر طرح کی مرد بھی کی لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لئے شازر کی چچی زینب بھاپی بہنیں اور بڑی امی خود لوگوں کے گھروں میں جا کر عورتوں کو مدرسے میں آنے کے لئے درخواست کرتی تھی پیلینک سے علاج کروانے فری میڈیکل اور ٹیچنگ کیمپ سے رابطہ کرنے کو کہتی تھی ایسے عالم میں شازر اور اس کی فاملی کے تعاون بہت معاون و مددگار ثابت ہوا جو جو دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے تو کم اکلو نیچلی سطح کے لوگوں میں ٹرینڈ چل چکا کہ جو کام اپر کلاس اور خوشحال کرانوں کے لوگ کریں گے وہ ہر قابل میں قابل تقلید ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو یہی حصول ہمارے لئے بہت معاون ثابت ہوا اب یہاں کے مزار اور گریب لوگوں نے دیکھا اور محسوس کہ کہ چاہوں کی عورتیں تو خود ہی سب پچھ کروا رہی ہیں تو ان کی مخالفت خود با خود دوم توڑ گئی ان کی محاضر آئی کہ روسلے پست ہو گئے اور پھر ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع مل گئے مشیل بکوریس کے مسکراتے چہرے روشن آنکھوں کو دیکھ رہی تھی مشیل ہمارے سروے کے مطابق ہر گاؤں کی لڑکیوں کی ہائی سکول کا مسئلہ درپیش ہے کہیں اسپیدال نہیں اگر کشکسمتی سے دونوں سہولتیں وہاں موجود ہیں تو بدکسمتی سے ڈاکٹر میڈیسن ٹیچرز فرنیچر دستیاب نہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو وہاں کے حاکم جاگیردار لوگ کا استحصال کرنے پر طولے میں اگر لوگوں میں شعور ہے تو مختلف مسائل ان کے حوصلے پست کرنے کو تیار کھڑیں بہت بری حالت ہے منشاء اللہ میں یقین ہی آتا یہ ایک مسلمان ملک ہے شانزیں بہت پورا افسوس انداز میں گردہ نفی میں ہلاتی رہی اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ دونوں دارے بہت اچھی طرح اپنا کام کریں ہمارا پروجیکٹ ہماری طوقہ سے زیادہ کامیابی سے ہم کناروں اور گاؤں کی وہی عورتیں جو پہلے مردوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی یا بہی صرف گھر سنبھالتی ہیں اپنے بچوں کی مناسب تربیت کرتی ہیں جو وقت پہ جاتا ہے ادھر مدرسے یا پھر سلائی سینٹر میں آ جاتی ہیں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ایک اور لڑکی کی تربیت کا اصل محفوم یہی ہے کہ وہ اپنے گھر اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے اور ہماری دونوں ادھر ان عورتوں لڑکیوں کے اندر یہ شخصی ازادی بلکہ اپنی ذمہ داریوں کا شعور بکشنے کا کام با خوبی ادا کرے ہیں جن عورتوں کو یہاں سینٹر میں آنے کی جارت نہیں وہ کام گھر لے چاہتی ہیں اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان عورتوں کے ہاتھ ہونا رہا گے دوسرا یہ عورتیں بہت سی معاشر دی اور اکلاکی برائیوں جن میں عقیبت چگلی فہش گوئی نفس پرستی اور بہتان بازی سے کافی حد تک ان سے بچ گئی ان برائیوں سے بڑی برائیوں چرم لیتی ہیں جب عورتوں کے ان برائیوں کے انجام کا شعور آکے تو وہ خود بخود ہر ایسے کام سے اس طرح بڑھتی ہیں یہ سب بتا کر شانزہ نے مشال کی محویت کے جائزہ لے اور پھر مسکرہ دی وہ کہتے ہیں نا کہ دیئے سے دیئے جلتا ہے بس پہلا قدم اٹھانے کی دیرہ منزل تو آئی جاتی ہے اللہ تعالی نے حمیزت کے ساتھ ایک بہت بڑی کامیابی سے بھی نمازا مشال جو بہت قور سے لفظ پر لفظ اپنے اندر اتاری تھی اسے اپنے اندر پلنے مالے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا بہت سے یہ حل شدہ سوال حل ہوگے نا مکمل اقتباسات مکمل ہوگے زنگی کا اصل مفون پوری طرح کھل کر اس کے سامنے آگئے جہاں دل کچھ مطمئن ہوا وہاں وہ اپنا موازنہ شانزے سے کرنے لگی یہ انگری سے دلیشن مندی ہوئی کہ نہ اس کی سوچ شانزے جیسی تھی اور نہ اس کا کردار وہ ساری زن کی دنیا کے پیچھے بھاگ دی رہی اور شانزے نے ساری زن کی ایک مقصد کی تلاش میں گزار دی یہاں تک کہ وہ مزید اپنے مقصد کی حصول کے لئے کوشش کر رہی تھی الحمدلللہ ہم نے اللہ کی انایت و برکت اس کی رضا اور اپنے رادے کی سچائی عمل کی لگن و عظم اور یقین کی بکتی سے اپنے نیک مقصد کو پا لیا اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ کر گزرنے کا رادہ رکھتے ہیں اس کے لئے میں صرف اللہ تبارکتالہ کی مدد درکار ہے جب تک وہ وحدہ اللہ شریک زستی ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں کسی بھی بات کا خوف نہیں ہے ہماری ہر مشکل ہر مسئیبت آسانی میں بدل جائے گی جس طرح اللہ کی فتاہ و نسرت سے ہر کام خود پا خود تک ساورتا چلا گیا آگے بھی یہی ہوگا مشاہل نے گہری سانس لی شان سے بہت ہی پوراسم خاتون تھی اللہ کی ذات پر بہوسہ رکھنے والی تقدیر پر شاکر اور قوت ایرادی کا استعمال کرنے والی حوصلہ مند عورت جس کا جیتا جاکتا ثبوت وہ سلائی سینٹر اور مدرسے کی صورت میں پہلی دیکھ چکی تھی اس کی سوچوں رادوں میں ایک بہت بڑی مصبت اب دیلی ران ما ہوئی مگر ایک سوال اب بھی چوب رہا تھا ایک پات پوچھو آپ برا تو نہیں مانے گی اس سارے عرصے میں اس نے پہلی تفہ برائی راتے سے کچھ پوچھنے کی ہمت کی ہاں کیوں نہیں ضرور پوچھو مسکراتے ہوئے حوصلہ مند اجارت ملی شانزے آپ نے شازر کے ساتھ اتنا سارا وقت گزار ہے اسے آپ نے کیسا پا ہے میرا مطلب وہ کیسا انسان ہے کچھ علچتے کچھ ججگتے آ کر کر اس نے سوال کری دیا شانزے کچھ لمحے اس کی جھوکی جھوکی کامتی آنکھوں پر ساہی فکر پلکوں کی معصوم لرزش دیکھتی رہی جب اس نے تھوڑے توقف سے پلکیں اٹھائیں تو اس نے اس کی کالی سیا گہری آنکھوں میں تم بھی ایک کمی کی بابت پوچھ رہی ہو چانے کس نے میشال کو دیکھا تو وہ چپری اور پھر جواب دینے ہی لگی شازین یونیورسٹی میں تعلیم کے دران بہت ہی زیارہ ریزارو رہتا تھا ہلکہ باب بھی بہت وسیع ہونے کے باوجود ہر ایک سے بے تکلف نہیں ہو جائے کرتا تھا خاص طور پر لڑکیوں سے تو سخت کھار کھا تھا اپنے شعبے میں وہ اس حد تک مشہور تھا کہ بہت سی لڑکیں اس کے لئے اپنا سب پت چھوڑ دینے کو تیار تھی مگر وہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا لڑکیوں میں بہت مقرور دولت پرست مشہور تھا ایک لڑکی تھی اکیلہ اس پیچاری نے شازر کے لئے گولیاں تک کھا لی وہ تو بھراؤ اس کے والدن کا کہ ان کے لئے میں سارا واقعہ آگیا اور انہیں اپنی بیٹی کی خاطر شازر سے رابطہ کیا کتن دفعہ وہ لوگ ہوئی میں بھی آئے مگر شازر کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس رشتے سے انکار کر دیا اس لڑکی کی دیوان کی اور شازر کی بے توجہی انکار پر میں نے بہت حیران ہوئی منشاءال وہ بہت حسین لڑکی تھی امیر تلیم یافتہ محذب شائستہ اقلاق و کردار کی مالی گفتگو میں خاص سلیقہ رکھ رکھا ہوتا مگر شازر نے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا میں نے ایک دفعہ اس انکار کی بابت دریاف کی تو اس نے تمہارا نام لیا اس وقت میں بہت حیران بھی ہوئی اور خوش بھی حیران اس لئے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا جسے اس نے صرف بچپن میں دیکھا تھا جو برطانیہ میں جوان ہوئی ہے اس کے اقلاق و سیرے تو کردار کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا کہ وہ اس کے ساتھ چل بھی سکے کی یا نہیں میں خوش اس لئے ہوئی کہ عمومن آج کل کے لڑکے والدین اور بزرگوں کو فیصلوں کو احمد دینے کی بجائے اپنی پسند و ناپسند کو ترجی دیتے ہیں چاہے اس کے لئے برسوں پرانے التفات سے ہاتھ دھونا پڑے وہ دریگ نہیں کرتے اور شازر تم سے صرف اس لئے شادی کرنا چاہتا تھا کہ تم سے اس کا رشتہ بزرگوں نے تیع کیا تھا وہ اقلم ہے میرا خیال تھا مگر اب جب میں تمہیں دیکھا تو حساس ہوا کہ تم دونوں واقعی ایک دوسرا کے لئے بنایا گیا جیسے شازر لڑکی چاہتا تو تم ویسی ہو نہیں میں ویسی نہیں میں اس کے آئیڈیال سے بہت دور ہوں اس کے آئیڈیال سے بلکل بھی میچ نہیں کھاتی ہوں ہم دونوں کے مزاجوں میں شخصیت میں اخلاقوں کردار میں حتیٰ کہ سوچنے کے سٹائل میں بھی ایک فرق ہے بلکہ زمینہ اسمان کا فرق ہے یہ تو شانزے آپ کی باتیں سن سن کر میں کافی بدل گئی ہوں ورنہ تمہیں بلکل بھی ایسی نہیں تھی اس نے پرزور تردید کی تو وہ کھل کر مسکرائی ہو سکتا ہے یہ بھی چلو تو میں ایک مرضے کی بات بتاؤں شانزے کے پوچھنے پر پوری طرح مت وجہو گی میں بھی شازر سے بہت متاثر ہوں اوروں کی طرح میں بھی اس کی بہت زیدز کرتی ہوں اس لئے نہیں کہ وہ ایک اچھی خوبصورت پر متاثر کن شخصیت کا مالک ہے اس لئے کہ وہ عام مردوں سے ہٹ کر ہے وہ آس تک خود سے کسی بھی لڑکیت سے متاثر نہیں ہوا سوائے میرے وہ بھی صرف یہاں کا عام کرنے کے ورے سے اسے میرا ملنا جلنا ہمیشہ پردے میں ہوا ہے اور اب بھی جب ملتا تو اپنے پردے کی حالت میں ہوتی ہوں اس لئے آس تک میری شکل نہیں دیکھیں مگر اس کے باوجود ہم دونے اچھی طرح بات چت کر لیتے ہیں میں جانے کیسے موضوع خود بخود شہزر کے شخصیت پر آ کر جم سا گیا وہ چپ چپ سنتی رہی جب میں اس علاقے میں آئی تو اس طرح میری شادی ہو چکی تھی میرے شہر اور شہزر دونوں یونیورسٹی فیلوز سے میرے والد شہزر کے بہت عزت کرتے تھے شہزر کے ذریعے یہیہ شانزہ کے شہر کے والدہ ہیں میرے گھر رشتہ لے کر آئے پھر میری شادی ہوگی اور میرے شہر آرمی میں چلے گئے وہ آج کل میجر ہے میں اپنی ساس اور سوسر کامرا یہاں رہتی ہوں اب تو ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں شہر آرمی یہاں آتے رہتے ہیں ایک بہت ہی کامیہ پرسکون خوشحال اور عزت باجی دن کی خزواری ہوں میرے سوسراریوں نے کبھی میرے سوشل کام پر اتراز نہیں کیا بلکہ وہ تو ہر مطمئن طریقے سے میری ممکن طریقے سے میری ملت کرنا چاہا کر کوشش کرتے ہیں وہ بہت ہی مطمئن انداز میں بتا رہی تھی ایک اچھی سامن بنی سنتی رہی وہ بہت بات دونی تھی مگر ان سے باتیں کرنے سننے سے بندہ پلکل بور نہیں ہوتا تھا وہ کافی دیر تک ان کے ساتھ وقت گزار کر حیویری چلی ہے اسے شانزے کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا لگا تھا سارا دن وہ بہت خوش رہی دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے انہی گزرتے دنوں میں ایک دن وہ جب وہ مدرسے سے واپر لوٹی تو بہت ہی زبردست حیران کن خبر سننے کو ملی کافی دیر تک تو وہ خود بھی اس خبر کے سیرے اثر رہی جب یقین ہوا خبر واقعی سچی ہے تو انشاءال جکفتہ بھابی کی کمرے میں آ گئی بہت درستے بعد وہ ان کی کمرے میں کئی تھی وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ابیشہ نے مجھے جو بات بتائی کہ وہ واقعی سچ ہے ان کے پاس پیٹھتے اس نے پوچھا تو وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی ابیشہ بتا رہی تھی کہ ملکوں کے حویلی سے ان کی عورتیں ملک آیاز کے بیٹے ملک سحیب کا رشتہ نشا کے لئے لے کر آئی ہیں بتاتے بتاتے اچانک وہ خبروس و نوجوان یاد ہے جسے اس نے اپنی شادی سے پہلے زرینہ کے گھر سے واپسے پر گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا ہاں مگر بڑی امی نے انکار کر دیا پہلے بھی تو ایک دفعہ رشتہ آیا تھا اور پھر دشمنی کا آگاز ہوا تھا اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے مجھے تو میشہال بہت درد لگ رہا ہے خدا جانے اس دفعہ نہ جانے کیا وہ بھابی ایک دم پریشان و متفکر بتانے لگی یہاں سے انکار کا سنکر وہ بہت اہرد ہوئی کون عورتیں یہ رشتہ لے کر آئی تھی ملک آیاز اور ملک جببار کی بیمیاں اوہ تو انہوں نے رشتہ لانے کے اصل وجہ نہیں بتایا اس نے دوسرا سوال کیا تو بھابی کو چولشتے سے دیکھنے لگی نہیں بڑی امی نے انہیں وجہ بتانے کہ مولت ہی نہیں دی پھر وجہ جو بھی ہو ہو کیا سکتی ہے سوائے پرانی دشمنی کے اب وہ پھر اپنے پاؤں پر جم گئے ہیں تو سوچ لیا ہوگا کہ پرانی دشمنی کا بدلہ چکا لیا جائے ابھی تو صرف کمالچچہ کو علم ہوئے آزر اور شازر کو بالکل علم نہیں ہے جیسے ان عورتوں نے نشاہ کا نام لے بڑی امی نے فورا انکار کر دیا وہ ہماری حویلی میں خود چل کر آئیں اور ہم نے انہیں عزت دیس کر یہ مطلب تو نہیں کہ ہم فورا رشتہ کر لیتے پھر یہ بات چھپائی بھی نہیں چاہ سکتی ظاہر ہے شام تک آزر کو بلہ موجہ کا خدا خیر کر لے مجھے تو مشاہل بہت ڈر لگ رہا ہے نہ جانے کیوں بھابی باقی حضرت متفکر منت تھی وہ خاموشری اس کے دلی دماغ میں جو ایک راست تھا اگر وہ بھابی کو بتا دیتے کہ شاہوں کی اس حویلی میں قیامت کا آ جانا لازمی تھا اس نے چھپ رہنے میں آفیت جانی چند دیدر کی باتوں کی بعد وہ اپنے کمرے میں آگئی خاموشی سے اس درپیش مسئلے کا حل سوچ نہیں لگی عشان 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 تینوں بہن بھائی آج کل کراچی میں اپنے ماںوں کے ہاں رہ رہے تھے عشان عشان مہار ڈاؤ پہلے وہ کسی کمپنی میں چاپ کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے کچھ تجربہ حاصل ہو جائے اس سلسلے میں اس نے کئی جگہ پر اپلائی بھی کیا ہوا تھا انٹرویو بھی دے چکا تھا آج کل صرف فال لیٹر کا انتظر تھا مطلب ایلی یہاں کھا رہے ہیں بھائی کے گاؤں میں سردی شدت اکتیار کرتی چاہتی پھر رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا تھا بھائی کے خوف و ڈر کے برقس حویلی میں قیامت تو کوئی نہیں آئی البتہ ملکوں کے اس پروپوزر نے شاہوں کے خاندار میں حلچل ضرور نہ چاہ دی دوسری طرف شازر کو بھی اس رشتے کے مطلع کیلہ ہوگا اس نے بڑی امی کو فون کر کے رشتہ کرنے سے فوراں منع کر دیا جبکہ اس دن کے بعد ملکوں کے عورتیں دو دفعہ مزید آ چکی تھی مشاہلی اس رشتے کے حق میں تھی اسے سہیب اور نیشہ کی جوڑی اچھی لگی تھی ابھی تو اس نے اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہیں کی تھی مگر اس دن کچھ سوچتے وہ علیشہ کے پاس لاؤن میں آ کر بیٹھ کس نے مسکر آ کر اسے ویلکم کیا تمہارا ملک سہیب اور نیشہ کے رشتے کے مطلع کیا خیال ہے چند دن در کی باتوں کے بعد اپنے مطلب پر آ گئی میں کہہ سکتی ہوں مجھ سے کیا پوچھتی ہیں یہاں وہی ہوگا جو اس حویلی کے بڑے چاہیں گے مشال نے ایک اور سے دیکھا حدیشہ کے انداز میں ایک واضح تلکھی اور سرد محری تھی دل و دماغ کی بات پر کچھ کچھ یقین ہونے لگا چاہی اس حویلی کے بڑے تم لوگوں کے مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ کرے پھر بھی تم لوگ اتراز نہیں کرو گی مشال کا انداز کچھ اگلوانے والا تھا وہ کچھ دیکھنے لگی پھر تلکھی سے ہنس دی مشال جب آپ کی شاہ بھائی سے شادی ہو رہی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ آپ غلط ہیں ہماری سوچ ہمارے روائے غلط ہیں ہم کسی کو دیکھ رہی ہیں پرانی سوچوں اور روایتوں کے قیدی ہیں ہم یہ ذات پر آ دی ہیں یہ حسب نصب کے اترازات کیا ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کار عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے تو کیا ہم اپنے نفس کے پیور ڈیفینیشن نہیں کر سکتے کیا یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا پیوریفیکیشن اپنے نفس کی پیوریفیکیشن نہیں کر سکتے کیا یہ سب کچھ فتم نہیں ہو سکتا پہلے سی حسب نصب کی بنا پر چھیڑے جانے والی جنگ نے ہم سے ہمارا باپ چھین دیا دو مظلوم عورتیں انتقام و زد کی بھیند چڑھ گئی آپ نے دیکھا شاہ بھئی ہے کہ شخصیت کیسے تباہ ہو گئی اور اب ہم سے ہماری بہن کی خواب چھینے جا رہے ہیں اس نے اصل بات اگل دی مشاہل ایک دم مطمئن ہوگی یہ سب کیا کر دل کا بہت چھلکا کر کے پھر ہی خود ہی چھوپی ہوگی اور پریشانی سے دیکھنا لگی مشاہل مسکرانے لگی یہ مسکرہات بھی حوصلہ دینے والی تھی لیشہ نے نظرے چکا لی جب میں اپنی شادی کے بعد ذرینا کے کھر گئی واپسی پر کھیتوں کی جانے باتیں وہاں میں نے سوہیب کے ساتھ نیشہ کو دیکھا تھا تو مجھے بہت حیران کی ہوئی کہ شاہوں کی کوئی لڑکی ملکوں کے کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی پائی جائے یہ ہوئی نہیں سکتا یقین ہی نہیں ہے میں اس اپنا بہم قرار دیتی رہی بھلا یہ کیسے ہو سکتا مگر یہ سچ تھا شاہوں کی لڑکی ملکوں کے لڑکے ساتھ کھڑی تھی نیشہ کا آدھے سے زیادہ چہرہ چھپا ہوا تھا اس لئے میں نے اسے اپنی نظر کا دھوکہ قرار دیا بعد میں میں اپنی سوچ پر الچی رہی کیسے کیسے ہو سکتا ہے کافی دفعہ جی جا کے تم سے یا نیشہ سے بات کروں مگر اس وقت تو میں تم سے بھی نراز سب سے نراز تھی تم لوگوں سے بات ہی نہ کر سکی پھر جب ابیشہ نے ملک سوہیب کے رشتے کے مطلق بتایا تو مجھے اس دن کا پورا واقعہ یاد آگئے اس لئے میں نے سوچا تم سے بات کروں شاہید تم جانتی ہو نیشہ نے ایف ایسی لہور شاہ بھائی کے پاس رہ کے ہی کیا جا وہاں جس کالیج میں پڑتی تھی اسی میں ملک سوہیب کی بہن بھی پڑتی تھی اس سے نیشہ کی دوستی ہوگی اور پھر وہ کئی دفعہ شاہ بھائی کے علم میں لائے بغیر ان کے گھر بھی گئی تھی مہین ملک سوہیب نے اسے دیکھا اور پسند کیا بعد میں وہ لوگ مستقل کاؤں شفٹ ہو گئے میرے علم میں یہ بات بلکل نہیں تھی اب جو بڑی امی نے اس رشتے سے انکار گیا تو چیلات کو فون پر میری نیشہ سے بات ہوئی تھی اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی ملک سوہیب نے نیشہ کی مرضی سے رشتہ بھیجا اس میں نیشہ کی مرضی اور پسند شامل ہیں انکار سنکر بہت رو رہی تھی مجھے تو لگتا ہے انشاءال اگر اس کا رشتہ ملک سوہیب سے نہ ہوا تو وہ ضرور کچھ کر گزرے گی کیونکہ شاہ بھائی دونوں کے ملاقات اور پسند سے باخبر ہیں اس لئے تو انہوں نے نیشہ کا داخل اللہ ہور کی وجہ اگر آپ شاہ بھائی سے بات کر رہے تو وہ ضرور مان جائیں گے تم سب میرے اور شاہ سر کے تعلقات کے مطلق اچھی طرح جانتے ہو پھر بھی کہہ رہی ہو بہت سنجیدگی سے اس نے علیشہ کو دیکھا تو پہلے گرد بڑھائی پھر گردن افی میں ہلانے لگی آپ پہلے سے بہت بدل گئے اس لئے تو عورت اور شاہ بھائی بھی پہلے جیسے نہیں رہے اکثر فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں آپ تو فون رسیو نہیں کرتی مگر آپ کی ماما پاپا اور ابیشہ سے ہر اپتے میں ایک دفعہ بات ضرور ہوتی ہے وہ یہ سب جانتی تھی اس لئے چپ بیٹھی لی میں نے رات اپنی امی سے بھی نیشہ کے مطلق بات کی ساری بات سن کر وہ کچھ کچھ رضا مندی دکھائی دے رہی تھی فیلال انہوں نے مو سے کچھ نہیں کہا میں نے ایک اندازہ لگایا اور آزر بھائی بھائی کریں گے جس میں سب ایویلی والوں کی خوشی ہوگی وہ کبھی بھی اپنے فیصلے زبدستی کسی پر نہیں ٹھونستے بڑی امی بھائی جواب دیں گے جو شازر بھائی کہیں گے اگر حسر نے سب سیٹ کر دیکھا تھا تو یہ بات ساری پرانی دشمنی اور گیرد کی ہے پھر یہ شاہ بھائی کے نیان کا ماملہ اگر وہ مانگے تو پھر سارا ماملہ یال ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ ان کو صرف آپ ہی منا سکتے ہیں کسی اور میں اتنی جورت اور ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے کھڑا اور ملکوں کے مطلعے کسی بھی قسم کی کوئی بات کرے اگر کسی نے یہ جورت کر بھی لی تو وہ مرنے مارنے پر دل جائیں گے اور مشاہل پلیز یہ ہماری بہن کا ماملہ ہے اگر ہم چپچا بیٹھے رہے تو نیشہ کچھ انوکھا کر دکھائے گی آپ کو نہیں پتا وہ کتنی جذباتی ہو رہی مجھے خود بہت ڈر لگ رہا ہے جہاں تک ملک سحیب کی بات ہے وہ خود بھی اسے ایک دفعہ میں خود بھی اسے ایک دفعہ مل چکی ہوں چند دن پہلے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے راستے میری اسے مرنے پھینڈ ہوگی اس نے روک لیا تو بات بھی کرنا پڑی وہ بہت اچھا ہوا ہے سلجہ ہوا ہے اپنے بڑوں سے کچھ مختلف ہے نیشہ عام طور پر کسی بھی مرنے پر بھروسہ نہیں کرتی ملک سحیب واقعی ایک جازبین نظر پرکشی شخصیت والا نوجوان ہے میرے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیشہ کی خواہش ہے اور میں نے نیشہ سے وعدہ کی کہ میں امی اور بڑی امی کو منا لوں گی اور پلیز آپ میری مدد کریں فکر کیوں کرتی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر اللہ نے یہی لکھا ہے تو شازر بھی کچھ نہیں کر سکے گا تم نیشہ کو سمجھانے کی کوشش کرو جب جذباتی انہیں سے بعض وقت فیصلے غلط ہو جاتے ہیں بعض غلطیاں ایسے سنگین ہوتی ہے کہ ساری عمر انسان پستانے پر مجبور کر دیتی ہیں نیشہ خوصلہ حمد رکل مندی سے کاملے میں شازر سے بات کروں گی اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گی تم فکر نہیں کرو انشاءاللہ اس کا ہاتھ تھامے تھپ تھپ آتے ہوئے اسے مطمئن کر رہی تھی اس کی باتت سے وہ کافی پرسکون بھی ہوگی محمد اس سے جاری تم ساتھ چلو گی جانے کیسے خیال ہو تو پوچھتی کھڑی ہوگی علیشہ نے نفی میں سرلا دی آپ چلی جائیں میراج بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا وہاں بھی جا کر یک سوئی سے کچھ نہیں کر پاؤں گی دلوں دماغ خاتلچے ہوئے علیشہ تم پرسکون ہو جاؤں میں چلی جاؤں گی تم بڑی امی کو بتا دینا بڑی سی چادر اپنے گت لپیٹے بجانے کو تیار تھی علیشہ نے اسے بغور دیکھا وہ کتنا بدل گی تھی وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی خوشیدہ کو ساتھ لے جائیں آج بھا بھی نہیں جا رہی امی جان بھی مشروف ہے اور ابیشہ بھی صبح کہہ رہی تھی کہ وہ آج نہیں جائے گی علیشہ کی بات پر وہ سارے لاتے اندر خوشیدہ کو بلانے جانے لگی تو باہر سے اسے شامی راتہ دکھائی دیا وہ اندر جانے کی بجائے اس کی طرف آگی کہیں جا رہی ہیں شامی نے اسے بڑی سی چادر اپنے گت لپیٹے دے کر پوچھا ہاں مدیش سے جاری ہوں آج شامی نے بطور خاص پھولو آئے تم فارق ہو تو میرے ساتھ چلو بلکہ چھوڑا مشال کے راتہ شامیر سے ملکوں کی خیالات جانے کا تحسلی کا اور فوراں مان بھی گیا وہ راستے میں وہ اسے شازر بڑی امیر ملکوں کے مدلی بات کرتی رہی اچھا جی بڑی چنگی ہوگی مشال بی بی تھی چلو مشال نو تے اکل آگئی شازر صاحب نے بھی آئی تھی دو بجے کے قریب وہ مدرسے سے واپس لوڑ رہی تھی جب اکپ سیادی گاڑی اچانک اس کے قریب پہنچ کر رہو گی وہ ایک طرف گاڑی سے برامد ہونے والی شخصیت کو دیکھے گی وہ ملک ایاز کا بیٹا ملک سحیب تھا اسلام علیکم وہ تیستے اس قدم اٹھا تھا اس کے سامنے آگئے وہ چپ چاپ اسی دیکھے گی اس بھری دوپہر بے وطنہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی کوئی انسان بھی نہیں تھے اسے ملک سحیب کا یوں اپنا راستہ روکنا خاصا مایوب لگا والیکم اسلام آپ مشال ہے شاہ بھائی کی بیوی وہ پوچھا تھا جبکہ وہ اس کے پہچان جانے پر ازہ دہران کر دی جی مگر آپ یہاں کیوں پوچھنے ہیں وہ یوں سرے رہ روکنے کا سبب جانا چاہتی نہیں میں ملک ایاز کا بڑا بیٹا ملک سحیب ہوں اس نے پر تعرف کروایا میں جانتی ہوں مگر یوں روکنے کی وجہ آپ تو جانتی ہوں گی کہ برسو بعد ایک دو پھر ملکوں کی طرف سے شاہوں کے لڑکی کے لئے رشتہ بھیجا گیا مگر پہلے کی طرح اس بار بھی انکار ہو گیا آپ شاہ بھائی کی بیگم ہیں آپ انہیں سمجھائیں اس بار ہم بہت خلوس اور چاہ سے رشتہ مانگ رہے ہیں آپ شاہ یہ نہیں جانتی میں نشا کو پسند کرتا ہوں نشا بھی اس کی مرضی سے رشتہ بھیجا گیا مگر آپ لوگ نام آنے لیکن یہ سچ ہے کہ شاہ بھائی کی نسبت ہمارا آپ کے خاندان سے گہرہ تعلق ہے ہم شاہ بھائی کی بہت عزت کرتے ہیں دشمنی و مخالفت وغیرہ بھول کر ایک دور پھر دوست و رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں برسو کے سلگائے گی نفرت کی آگ ختم کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے نشا کی ضرور مدد کروں گی وہ بہت صبحوں سے کہہ رہا تھا آپ کا ایک بات کلیر کر دو ملک سحیب صاحب اور آپ شاہد یہ بات پھول رہے ہیں کہ آپ نے شاہوں سے وہ چیز مانگی جو شروع سے اس دشمنی و مخالفت کی وجہ بنی ہوئی ہے جو ان کے لئے عزت و عنا و غیرت کا مسئلہ ہے جس کے لئے وہ خون بہانے سے بھی دریگ نہیں کریں گے وہ ایک لمحہ کو روپ گئی اور کیا پتہ ہے اس پہل میں بھی آپ کی کوئی گرس پوشیدہ پیانی دشمنی کی چھپی کوئی چنگاری اور پھر آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ اپنے خاندان کی وہ خالفت میں آپ کی مدد کروں گی آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی ملک سحیب میں بہت دن آس تک نہیں پھولی جب شیطانی منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا وہ شخص آپ کا والد ہے جس نے مجھے اقواہ کرنے والے کی کوشش کی بگر وہ تمہارے ہی قزن تھا تمہارا پھپی ذات جس کے ورے سے میں آج زندہ ہوں بلکہ میری ورے سے وہی شخص مارا گیا آج جس کی بیٹی سے آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں آپ نے جو بھی کہا سچ ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس بار ہمارے خلوص میں کوئی کھوڑ نہیں ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ جو بھی کیا گیا وہ ہمارے بڑوں کی گلتیاں تھی اب میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے جب رشتہ مانگے گے تو گرورتن تکی اور دولت کے نشے میں ڈوب کر مانگا گیا اس لئے انکار پر زد پر اتر رہے تھے اس دوہے آپ کو یقین دلاتا ہوں اب وہ حالات نہیں ہیں بہت کچھ بدل گیا میں بہت عزت و احترام سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں یہ ذات پر رادیوں کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب ملکوں کی بیٹی شاہوں کے خون میں خاندان میں بیہ ہی جا سکتی ہے تو اب یہ کیوں نہیں ہو سکتا اب تو نہ صرف حالات بدلیں بلکہ ذہن اور سوچ بھی بدل گئے پلیز ملک سوئے میں اس خاندان کی کرتا دھرتا نہیں ہوں جو بھی فیصل ہوتے وہ اس خاندان کے بڑے اور مرد کرتے ہیں میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے لابا باگے سب بلڑکیں ان فیصلوں کی اہمیت دیتی ہیں اور جہاں وہ کھڑی کرنا چاہیں وہ ہی کھڑی رہتی ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ زمانہ بدل ہے مگر وقت کی چال تو ویسے یہ ذہنوں میں تبدیلی ہے ضرور آئی ہے سوچے بھی بدلیں مگر میں کیا کر سکتے ہوں اگر نشاہ آپ کا پسند کرنے کے ہماکت کری چکے تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گی شازر بھی آپ دونوں کے بارے میں وہ خوبی جانتا ہے میرا تو آپ کو مخلصانہ یہ مشہور ہے کہ فیلحال اس بات کو ذہن سے نکال دے پھر آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ نشاہ کراچھ میں ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کریے کم از کم چار پان سال تو فارغ ہونے میں لگی جائیں گے علیشہ ساری اکیقت جان کے اس نین کی مرد کرنے کا وعدہ کیا تھا اس لئے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوہیب کے جذبوں کی سچائی اور اس کی گہرائی کا اچھی طرح سے اندازہ کرنا چاہتی ہے وہ تو اچھی طرح جانگی کہ جو کچھ بھی زبان سے کہہ رہا ہوں اس کے دل میں بھی ہے جو بھی ہے میں تو صرف اتنا چانتا ہوں کہ اگر شازر بھائی مانگے تو سب مان جائیں گے اور اسی صورت میں ہی مان سکتے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں میں شامیر علیشہ چچی زینب سے بھی بات کر چکا ہوں اور آپ کی چچی زینب سے بھی بات کر چکا ہوں ان کے نزدیک پر آدیاں کوئی ہمیں اتنی رکھتی میرے اس نشتے پر وہ نعیم رضا مند ہے صرف آزر بھائی رہ گئے ہیں اگر شازر بھائی مان گے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں میں نے ان کو منانے کی اپنی سی کوشش کر دی اپنی امی اور چچی کو لے کر آپ کے کھر لاہور بھی جا چکا ہوں وہ نہیں مان رہے وہ ہماری کوئی بات سننے پر راضی نہیں ہوتے صرف اب آپ بھی ان کے سامنے سٹائرڈ لے سکتی ہیں پلیز ضرور سوچے گا میری خاتنی تو نشت کی خاتن بولتا جائے انداز میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا روبرو اس کی پہلی ملاقات تھی مگر وہ مخاطب تھی زمیشارے سے برسوں سے جانتی وہ ہاتھ ایرادہ گاڑی لے گیا وہ چند لمحے وہیں کھڑی تھی اس نئی افتاد کے بارے میں سوچتی ہو لستی رہی حویلے آ کر بھی وہ کافی دیر تک پریشانی سے صحیب ایک اچھا انسان لگا تھا پہلی وری تھے دتکوردہ بھی ایسی کی جدہ پتہ نہیں کی ہو گیا جو لوگاڑی جو بیٹھا ہے ایسی کہ جدہ انہیں تھے ملاقی آز دی دشمنی نے بانی ہے پوری جا آبی صحیب اگر انسان نیک جذبات اور پرخلوس لگن سے کوشش کر رہی تو اسے منزل ملی جاتی ہے شانسے کے گئی باتی سے ازبر تھی اچھا جی پھر کار کے بیکھ لے ہو کوشش منالو سجیننو شاید مانے جائے پھر اس نے اپنے تئی سب سے باری باری بات کر کے دیکھ لی شامیر علیشہ چچی جینب کے فیصلہ زبا خبر تھی بھابی کسی بھی جانب نہیں تھی مام باپا اور ابیشہ نے بھی اس معاملہ میں چپساد رکھی دی اگر وہ راضی نہیں تھا تو انہیں انکار بھی نہیں تھا جبکہ آزر بھائیہ بڑی امی اور شازر ایک طرف تھے وہ حمز اپنے فیصلہ پر برقرار تھے بڑی امی اور آزر بھائیہ پرانی دشمنی کی بابت انکار کرتے اور شازر صدقی بھی نا پر اڑا ہوا تھا دوسری طرف اس کی کرایچی نشہ سے فون پر بات ہوئی تو وہ کافی پریشان تھی اس ساری صورتحال پر رو بھی رہی تھی اس کی آواز سن کر وہ بھی اندر تک لکھ متفکر ہو گئے ہر طرف سے نا امید ہو کر اسے شازر کا سہارہ لینا پڑا اس کا خیال تھا کہ شازر شازر کو ضرور قائل کر لے گی مگر اور کی طرح اسے بھی موں کی کھانی پڑی لو بھائی میں نے بھی تمہاری خواہش پر شازر سے بات کر کے دیکھ لی کئی بار سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے مگر شازر ہے کہ رضا مندونے کا نام ہی نہیں لے رہا وہ روٹین کے مطابق میں درستی ایک کلاس قدم ہونے کے جیسے سوہیب و نشا کا مسئلہ چڑھا تو وہ مایوسی سے سرلان لگی اب کیا ہوگا وہ مایوسی سے سوچنے لگی آپ نہیں جانتی شانز ہے یہ دونوں واقعی مخلص ہیں ایسے میں اگر ان دونوں کی یوں حوصلہ شک نہیں کی گی تو انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے تم خود بات کر کے دیکھو شازر سے تمہاری بات مان چاہ گے جہاں تک حویلی والوں کا رازی کرنے کا تعلق ہے تو وہ مجھ پر چھوڑ دوں وہ سب میری بات مانتے اور سمجھتے میں نے رازی کروں گی تم شازر کو منانے کی کوشش کرو وہ صرف زد کی بنا پر اپنی بات پر اٹکا ہوا قائم ہے اگر مان گیا تو ٹھیک بڑا لڑکی اس کی ماں بلکہ سارے حویلی والے تقریبا نیند رضا من دی ہیں تو لڑکے والوں کو ہاں کہہ دیں میرا خیال ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کے لئے سب پریشان ہو کاش اتنے پڑے لکھے اور سمجھدار شازر کو اتنے اقل آجے تو یہ نام نے ہاتھ زد چھوڑ کر مان جائے اس کے ساتھ جو بھی وہ غلط تھا وہ ماضی کا حصہ تھا اگر انسان ماضی کو یاد کر کے اپنے حال کو تباہ کرتا رہے تو پھر گزار چکے ہمیں بندگی یہ دشمنی کسی نہ کسی جگہ جا کر ختم تو ہونی ہے پھر آج کیوں نہیں جبکہ مخالف پارٹی آج خود یہی جاتی ہے میں ملک سوہیب سے مل چکی ان کے عورتے بھی میرے پاس مندرسے آتی رہتی ہیں بہت اچھی اور سلجھی ہوئی اپنے مردوں کے برقش بہت سلج ہوئے تم پریشان نہیں ہو اللہ تعالیٰ پر سب چھوڑ دو انشاءاللہ وہ جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا میں تشازر کے حق میں دعا ہی کر سکتی ہوں وہ سنجیدگی سے سنجھاتی رہی وہ خود بھی یہی چاہتی تھی دونوں کی خیالات آپ اس میں کافی ملتے جلتے تھے وہ جب بہت جل چاندے کے سمجھانے پر مطمئن ہو دوپیر کو کھانا کھا کر وہ کمرے کی بجر لاؤنج میں سوفے پر لیٹ کی اس وقت لاؤنج کے دوسرے کونے میں سب ہی جمع تھے علیشہ کے سسرال والیس کی تاریخ لینے آ رہے تھے سب اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ نکار ہمزان میں ہویا عید کے بعد کیونکہ ہمزان شروع ہونے میں دس دن باقی تھے سب بڑھ چڑھ کر اس بحث میں حصہ لے رہے تھے وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی سب کی باتیں سن رہی تھی تب ہی سوفے کے قریب سٹینڈ پر رکھے فون کی بیل بچ اٹھی دوسری طرف شازر تھا شامیر کی گفتگو سے انتازہ لگاتے کششن اٹھا کر اسے سننے اور دیکھنے لگی ارے بھابی جی ہاں وہ بھی یہی ہے سوفے پر لیٹی ہوئی ہے بات کراؤں وہ اٹھ کر بیٹھ گی دوسری طرف وہ یقین ہے اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا شامیری سے اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر ریسیور تھما کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اسلام علیکم ریسیور کان سے لگا کر کن کیوں سے وہ شامیر کو بھی دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا شامیر تھا پوری رانبڑ یہ جس کے لیانا سے بہ گیا ویچ بڑھ کیوں نہ دے دونوں کا تعلقات سب کے سامنے تھے اس لئے سب اس سے شازر کے مطلع کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے اب جب اس نے خود کو بدلا تھا تب سے اس سب کے ذہنوں میں دونوں کے مستقبل کے مطلع کچھ آئند خیالات آنے الگے تھے والیکم اس کلام کیسی ہو وہ بہت اپنایت سے پوچھا تھا ٹھیک ہوں کیوں فان کیا بہت سندیدگی سے اس کے اپنایت کو نظر انداز کی پوچھ رہی تھی یہ پوچھنے کے لئے کہ تم نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا میرے خیال اب چچہ جان بلکل ٹھیک ہوگئے تمہیں ان کی طرف سے اب کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی تم اتنی دیر کر رہی ہو جو بھی فیصلہ کیا تم نے پلیس مجھے بتا دو میں اتنے دنوں سے انتظار کروں مگر تم نے اس سلسلے میں کوئی رابطہ ہی نہیں کیا کیا چاہتی ہو تم دوسری طرف وہ کچھ الچتے ہوئے تلخی سے کہہ رہا تھا وہ اس کی تلخی میں حسوس کرنے لگی میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی کیوں چچہ جان کی طرف سے تمہیں خطرہ تھا ان کی وجہ سے تم نے مجھے کچھ عرصہ رکھنے کو کہا تھا اب تو تمہیں ایسا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے وہ شاید تنز کر رہا تھا وہ انتظار نہ کر سکی پلیس چازر میں نے واقعی ابھی کچھ نہیں سوچا جو بھی فیصلہ کروں گی تم آؤ گے تو بتا دوں گی کیا مطلب ہے تمہارا کے بتا دوں گی کیا تم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا وہ کچھ حران ہوتے برہم بھی ہوا پلیس چازر میں نے ابھی تک واقعی کچھ نہیں سوچا میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو بھی سوچوں گی تو میں بتا دوں گی اور ہاں تم نیشہال کیوں زد کر رہے ہو وہ تلخی سے بولا مشہال نے مشہال کو بھی اس کی نامنے ہاتھ زیدے نے غصہ دلا دی ویسے بھی غصہ تو اس کی گھٹی میں شامل تھا پھر ظاہرہ کیوں نہ کر دی کیوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ سب وہ اگتم چیئے ہوٹھی بیٹھے رو تم یہ نامنے ہاتھ گیرہ تو انا کے راگ لابتے مسٹر شازر جہاں زیب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ کر اور تم بیٹھے ہوئے ابھی تک کسی سولوی سترمی صدی میں جب اپنے لئے اتنے موڈرن خیالات رکھتے ہو تو دوسروں کے لئے بھی اپنی سوچ میں وست پیدا کرو یہاں کوئی بھی تمہاری اس قوم کا کی زد پر دھیانی دینے والا ایک تم نہیں مانو گے تو رشتہ نہیں ہوگا تمہیں ابھی تک نشا کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ملا اب اس کی ماں زندہ اور اگر اللہ نے چاہا تو رشتہ ضرور ہوگا کر لے نا جو بھی تم کر سکتے ہو وہ بری طرح بل کھاتے ہو چبا چبا کر کہتے ہیں بہت عرصے بعد ایک دفعہ پھر اسے چیننج کر گئی اپنی بات کہا کر اس نے فون بند کر دیا شکر تھا کہ اس کی آواز بہت آئیس تھا جو سوائی شاہمیر کے کسی آنے توجہ سے نہیں دی شاہمیر اس کی غصے کی زیادتی سے سرکھ نماتر چہرے کو بھکار دیکھتے ہو مسکرار تھا کیا ہے تمہیں اس کی شرارتی مسکرارتی سے اور غصہ دل آگی اوہ ایک بندہ پہلے پکیا پیا انہوں اور مسکرار مسکرار کر دیکھ رہا حیرت کی بات ہے شازر بھائی کو بھی کوئی ڈانٹنے والا پیدا ہو گیا ریلی یہ کی نہیں آرہا آنکہ مصومیہ سے پٹ پٹ آئے وہ شوخی سے اس کا ریکارڈ لگانے کے بیتاب تھا وہ سختی سے گھونے لگی میں غصہ گھوننا سب بیکار گیا اس کی آنکہ موجود شوخ و شرارت بھری مسکرار دیکھ کے لیے سے خود بھی ہنسی آگی بہت بتتمیز ہو تم پیار بھری خفکی سے گھورتے اس نے اسے ایک تھپڑ بھی جڑ دیا اس سے شامیر کو دیکھ کر ربیشہ کی قسمت پر رشک آتا تھا اس کا تو پاورفر پرکشش اور کچھ کچھ شوخ سا اس کی زندگی کا ہمسفر تھا وہ اسے دیکھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی تھی دونوں نے دائمی خوشیوں کے لیے دھیر و دعائیں مانگتی شامیر آج کل فارغی تھا اور ہر وقت سب کے دماغ کھاتا رہا تھا تین دن بعد علیشہ کے مامو اس کی شادی کی تاریخ لینے کو آرہت اس لئے اس وقت اب ہر وقت حویلی میں علیشہ کے جہیز کی خوب کیاریاں ہو رہی تھی بڑی امی جس دن علیشہ کی شادی کی تاریخ رکھی جائے آپ اسی دن علیشہ اور ملک سحیب کی بات پکی کر دیں وہ شامیر کے پاس سے اٹھ کر سب کے پاس آ کر بڑی امی کے قریب بیٹھ گی سب اس کی بات پر چونک کر دیکھنا لگے مشال دل تو چاہتا ہے مگر شازر بھی تو راضی ہو وہ اس خاندان کا بیٹا تو ملکوں کو بھی عزیز ہے اس کی مرضی دونوں خاندانوں کے لیے بہت اہمی ترکتی ہے اس کے بغیر یہ سب اچھا نہیں لگتا آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں شازر کی طبیعت سے واقعی تو ہے وہ بس قوم کا زد کر رہا ہے اس کی سوا کچھ نہیں ہے اب اسی کا فون آیا تھا میری سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے میں نے تو کہہ دیا کہ جب سب راضی تو وہ راضی ہو جائے میری بات سن کر خاموش رہا تھا لگتا ہے نیم رضا مند ہے بس زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا میری بات نے تو آپ اپنی مرضی کریں سب حیران نظروں سے مشال کو دیکھتے رہے کتنی آسانی سے اس نے نہیں بات کر دی اور بہت عرصے بال اس نے براہ راہ سب سے شازر کے مدلے کو بات کر دی مشال نے آنکھوں میں شامیر کو چپ رہنے کی تاقید کی تو وہ سمجھ کے مسکرانے لگا یہ پھلا کیسے ہو سکتے ابھی صبح میری سلسلے میں بات ہوئی تھی تب تو وہ انکار کر رہا تھا آزر بھائی کہہ رہے تھے آپ کا خیال ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں مشال نے نے روٹے پن سے پوچھا تو انہوں نے فورا نفی میں سر ہلا دیا نہیں تم غلط سمجھئے میں تو کہہ رہا تھا اگر اسے یوں ہی راضی ہونا تو تو ہمیں بتا دیتا خوان کا بات کو ایشیو بنایا انہوں نے فورا وضاحت پیش کی آپ جو بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے مگر میں چھوٹ نہیں بول رہی بہرحال شامیر سے آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی جو فون آیا تھا وہ اسی کا تھا اس سے میری سلسلے میں بات ہوئی تھی اس نے شامیر کو بھی کھسیٹا وہ اپنی مسکرہت دباتا مشال کی سیاست کی داد دینے لگا مروائن گیا آپ مجھے خواجے کا گوہ منڈ کو بنا رہی ہیں وہ اس کے کان میں بولا تو اسے بھی ایک دھمانسی آگئی جبکہ باقی سب علیشہ کی شادی کا موضوع چھوٹ چھوٹ اس نئے معاملے پر بحث کرنا شروع ہو گئے تو ہور کی مشارت ہیں تو کچھ کہنا نہیں شامیر نے کچھی میں روڑ دنی پڑھ گئے شامیر نے رکھ ستی تو پہلے مارے جانا میں شازر بھائی گاؤں آرہے ہیں جس دن علیشہ کی شادی کے دن شادی کی تاریخی آدھ آگئے اور سب کو ایک دفعہ پھر منگنی کے موجود ہٹتے دے کر چچی جانب کو فکار کر کہنے لگی چچی جانب میرا خیال ہے صرف شازر کی بات تھی اب تو وہ بھی نیم رضا مند ہے آپ جللی جللی بات پکی کریں یہ نا وہ پھر اتراز کو کوئی نیا پہلو نکال لے اس کا مسمم مرادہ چچی جانب کو کائل کرنے کا تب پھر وہ تب ہی اٹھی جب بڑی امی سے علیشہ کی تاریخ اگر سب نے شازر بھائی کو فون کر کے پوچھنا تو سارا بیت کھول جائے گا خود بھی پھنسے گی اور مجھے بھی وزائیں گی آپ کو تویلہ میں ہے کہ شاہ بھائی غصہ کے کس قرار تیز ہے اس معاملے میں غلط پیانی پر وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے بے فکر ہو تو اول تو میرا کہہ دینے کافی ہے کوئی پوچھنے کی زیمت نہیں کرے گا اللہ اللہ کر کے تو وہ کال میرے وہ مان ہے اگر کس نے ہماکت کر بھی لیے تو سب کو میرا نام لینا ہے اور تمہارا بھائی چاہے اس سے جتنا بھی غصہ ہے وہ میرا نام سن کو چپ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کر سکے وہ بے فکری سے کہتی کہ شامیر تنزیہ نظر سے سے دیکھنے لگا جی ہاں نام میں اتنا دب میں نا اس کی تنزیہ بات پر مسکر ہے جی ہاں میرے بھائی مشہال کا انداز سرہ سرے سے چڑھانے والا تھا سنو شامیر تم نشاہ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا تم بھی پرانے دشمنی چلانا چاہتے ہو نہیں بھابی میں تو خود دل سے چاہتا ہوں کہ رشتہ ہو جائے یہ دشمنی رشتہ داری میں بدل جائے خاص طور پر شازر بھائی جتنے سارے رشتے ہونے کے باوجود خود کو تنہا کرنے پر طلعے میں وہ محبت کرنا سیکھ جائے تو پھر ٹھیک ہے جو میں کہوں گی تمہیں بلکل وہی کرنا ہے پھر دیکھنا تمہارا بھائی واقعی کچھ نہیں کر سکے گا اس نے میں سے مزید سمجھایا وہ واقعی شازر کے اس کے رشتہ داروں سے ملانا چاہتی تھی میں تو کروں گا مگر آپ بتائیں آپ کبھی ان سے صلاح کر رہی ہیں بہت عرصہ ناراض رہے لیں اب آپ کو ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے سارے گلے شک پہ بھول کر نئی زندگی کی ابتدا کر لینی چاہیے یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا ظاہر ہے کسی کنارے لگے بغیر زندگی نہیں گزرے گی عجیب سے انداز میں مشیل مسکرائی شامیر اس کے مسکرات سے کوئی اندازہ نہ کر سکا تب ہی عبیشہ مشیل کو ڈھونٹے ویدھر چلی گئے مشیل آپ یہاں ہیں باپا کو کب سے بھلا رہے ہیں مجھے کیوں خیاریت وہ فوراں عبیشہ کو دیکھنے لگی شامیر بھی اسے دیکھ رہا تھا وہ پزل سی ہوگی وہ شامیر کی موجودگی میں سب کے سامنے بہت کام آتی تھی جیسے سیلم ہوتا کہ شامیر اویلی میں موجود ہے وہ کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی کیا ہوں جی اے ڈیپر داداری نکاہ ہوئے تمہارا تمہاری کون سا منگنی ہوئی ہے جی صبح سے آپ ان سے ملی نہیں نا اس لئے وہ بلا رہے تھے اس نے نظرے جھکایا جو کا جواب دے شامیر اب بھی اسے دیکھ رہا تھا اوہ ہاں میں واقعی ان سے نہیں ملی صبح مدری سے چلے گی بعد میں بھی کے پاس نہیں گئی اور پلیس شامیر تم کہیں نہیں جانا میں پاپا سے مل کر آتی وہ جلی سر اپنے سر پر ہاتھ مارتی اپنا دوپٹہ سنبھالتی اندر کی طرف بڑھ گئی ابیشہ بھی اس کے پیچھے تیری سے لپکی مگر شامیر کے آواز پر رہ گئی آپ کہاں چلی ہیں وہ میں پاپا کے پاس وہ بہن مشکل بول پائی شامیر کے سامنے اس کی حالت ہمیشہ غیر ہو جائے کرتی تھی شاید ہی دونوں کے درمیان موجود دشتہ کی بدولت تھا ان کے پاس بھابی جا چکی پلیس ادھر آو بیٹھو اس نے اپنے قریب سیڈیوں پر اشارہ کی تو انگرے جو ٹکھانے لگی اس کا شامیر سے رشتہ کچھ ایسا تھا کہ وہ اس سے کترائی کترائی رہ دی تھی وہ مجھے پانی پینے پیاس لگی اس نے بہانت راشت اور شامیر نے اسے گھورا تمہیں میں جب بھی بلا تو یہ گہر ضروری کام کیوں یاد آ جاتے اس نے ذرا سختی سے پوچھا وہ چپ رہی بیٹھ ہو ادھر اس نے ابیشہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا شامیر نے گھورا تو وہ رہانسی ہوگی تمہیں ابیشہ مجھ پر اتبار نہیں وہ نرازی سے پوچھا تھا ابیشہ کو مزید رونا ہے نہیں یہ بات نہیں وہ بس میں کیا بس تم اس کے نراز نرازی آواز نورکہ پر رونے لگی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا وہ لاکھ کوشش کرتی شامیر کے سامنے خود کو بہت کم پوچھ رکھیں مگر ہر بات کوئی نہ کر گلتی کر جاتی دیکھو ابیشہ ہم دونوں میں جو رشتہ اگر اس سے ہٹ کر تم سوتے تو ہم دونوں کزن بھی ہے تم مجھے اپنا پرابلم بتاؤ یقین کرو میں برا نہیں مانوں گا اگر میں تمہیں اچھا نہیں لگتا نا پسند دو تو یہ بھی بتا دو میں باقی کچھ نہیں کہوں گا اس معاملے میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں وہ اس کے رونے پر آجاز آ کر اب بہت اپنا یہ تو دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا ابیشہ نے یک دم چونکر سر اٹھا ہے اس کے تو وہ مگمان بھی نہیں تھا کہ اس کے اس قریز پر شاہ امیر یوں بھی سوچ سکتا ہے اسے اپنے ہو شاہ امیر کے درمینے کھلا سا محسوس ہونے لگا میں نے کب کہا کہ آپ مجھے پسند نہیں اچھے نہیں لگتے آنکھیں ساپ کرتے ہوئے پوچھا تو پھر روک کیوں رہی تھی یوں ہر وقت کترائی کترائی سے رہتی جیسے میں کوئی ناپسند دہستی ہوں جس سے کوئی بات کرنا یا دیکھنا تمہاری تو ہین ہے جب کبھی بلاؤں تو جن کی طرح غائب ہو جاتی بات کرو تو یوں کامپنے خوف زدہ ہونے لگتی جیسے میں واقعی کوئی بدصورت دے ہوئے کل بھوت پرے دوں تو تمہیں کھا جائے گا آج تم مجھے بتائی دو کہ تمہارے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے وہ بہت علچہ علچہ ناراض سا کہہ رہا تھا وہ حیرانوتی سے سن رہی تھی مجھے نہیں بتا کہ میری اس طرح کی حرکتوں سے آپ کیا سوچتے ہیں میں نہیں جانتی کہ آپ کی نظر میں میرا کیا ایمیج ہے میں آپ کو اچھی لگتی ہوں یا نہیں مگر میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے غلط نظر سے نہ دیکھے غلط انداز سے نہ سوچے برے الفاظ میں یاد نہ کرے آپ بھی نہیں میں مشہال آپی نہیں ہوں جو نو کیر یا مائی فوٹ کہہ کر خود کو ریلیکس کرلوں میرے نزدیکین سب رشتوں کی بہت ویلیو جنہیں مشیہ آپی آ کر سمجھ پائیں ہیں میری خواہش تھی کہ کوئی میرے بارے میں غلط رائے نہ رکھے جس طرح مشیہ آپی پر یہاں آنے کے بعد ہر کسی نے نکتہ چینی کی باتیں بنائیں ان کی کتدار ان کی ذات ان کی زندگی سے لے کر بات کرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھینے ہر بات کو پرکھا گیا میں نہیں کہتی کہ مشیہ آپی بلکل درست تھی مگر ہم جس چیز سے آئے تھے وہاں کا لائف سٹائل پاکستان سے بہت چینج تھا ہمیں یہاں سیٹل ہونے میں اپنے آپ کو بدلنے میں کچھ وقت چاہیے تھا برسوں کی کاشت کی فصل کو ہم ایک کان میں کھاڑ کر نہیں پھینک سکتے اس آزاد معاشرے میں ہر ایک اپنی رائے پسند اور زندگی گزارنے کے رنگ تھنگ میں آزاد ہے کچھ اثر ہم پر بھی تھا میں نے اپنی سی کوشش کی خود کو بالکل آپ جیسے لوگوں جیسے ظاہر کروں میری کسی بھی حرکت سے مغرب پرستی کی شب دکھائی نہ دے مگر بعض وقت کچھ باتیں ایسی ہو جاتے کہ دیکھنے والا نظر انداز نہیں کر پا تھا جس طرح میشی آپ کو کسی نے بھی نہیں بکشا میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھی یہی انجام ہو یہاں پاکستان میں لڑکا لڑکی کی بیتکلفی کو غلط انداز سے دیکھا اور برکھا جاتا ہے جبکہ ہم دونوں تو پھر ایک چھت تلے رہ رہے اور ایک گھر میں رہتے ہوئے میں آپ سے کہاں تک بچ سکتی ہوں میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ آپ مجھے پرکھ رہے ہیں یہ واقعی میرے لئے مخلص ہیں جہاں تک پسند کی بات ہے تو سارے ایک تیارات میں نے ماما پاپا کو دے دیئے ہیں اور انہوں نے میرے لئے اچھا ہی سوچا ہے آپ سے یہ تعلق چڑنے سے پہلے ماما پاپا نے مجھ پر بیت بات کرتے ہوئے نہ صرف مجھ سے رضا مندی طلب کی تھی اور نہ مجھ آپ کے مطلق کچھ بتایا تھا مگر اس کے باوجود میں نے ان کے فیصلے پر سار چھکا دیا صرف اس لئے کہ وہ میرے والدانے میں لئے کرتے ہیں کچھ نہیں سوچ سکتے آپ تو شازر بھائی کی شادی کے بعد واپس کراچے چلے گئے مگر میں یہی تھی میشی آپی اور شازر بھائی کے آپس کے تعلقات کے برے میں جتنا میں چاندی ہوں اتنا تو آپ کو بھیلم نہیں سوائے چند ایک بات ہوگی میشی آپی میں بہت ہمت ہی و بہت مضبوط ہیں انہوں نے بہت حوصلے سے سب پرداش کیا جبکہ میں ان کے مدقابل میں بہت کم ہمت اور بزدر اور کم حسک لاؤں آپ سے متعلق کوئی ایسی ویسی بات تو میں سہ بھی نہیں پاؤں گی میں میشی آپی جیسی زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی کوئی خواب دیکھنا چاہتی جب آپ پر نظر پڑتی تو میری آنکھیں خواب دیکھنے رکھتی ہیں بہت آئیس کسی آنکھیں نیچے کیے ہوئے کہتی یہ دیکھے بغیر کے ساتھ پیٹر شخص میں سلسلی سے نظروں کی گریفت میں رکھے ہوئے تو ہور کی منڈر نے فلیٹ ہی ہونا تھی یہ ایڈیا کلا سون کے میشیل جس دوران پاپا سے ملنے کے بعد واپس آئی تھی بیشا کے ایک اپ میں کھڑی اس کی ساری باتیں سن چکی تھی وہ بغیر کوئی ہٹ کے دونوں کو متوجہ کی بغیر واپس پر لٹ گی چل تیرے تھوڑی کی نہیں پرائیویسی جو میں اسی بیٹے گالکاری رہیا تھے تو اس لیے تم پریشان تھی سوچتے سوچے شامی نے ہنکارا بھرا اس نے پھر بھی آنکھیں نہیں اٹھائی مجھ سے میرے خروانوں سے کوئی اور شکایت ہے تو وہ بھی زبان پر لیا بلکہ تمہارے دل میں ہمارے کلاب جو جو شکوک و شبات اور وسوس ہے موجود ہے سامنے لیا ہو تاکہ مجھے بھی اچھی طرح علم ہو جائے کہ میری ہمسفر مجھے اس قسم کا چھوڑا انسان سمجھتی گئے شامیل کی کچھ کفا کفا سی آواز برید اس نے بیگتیا سر اٹھا کر اسے دیکھا آواز کے برقس آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہتی اس نے جلدی سے پلکوں کی چلمن گرالی میں چلتی ہوں اس نے بھاگنا چاہ تو شامیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کی پرانگوں سے تو جان ہی نکل گیا پہلی دفع زندگی میں کسی مرد نہیں ہو اس تحقاق سے اس کا ہاتھ تھاما تھا وہ بھی شامیل نے ابھی بیٹھو بہت ساری غلط فہمی ہیں جو تم نے پال رکھی ہیں چند ایک تو جبرن نکلوالی یہ بھی اور بھی بہت ہیں جو بھی کلیر کرنی ہے ہاتھ کھینس کر اس نے اسے دوبارے واپس ہاتھ بٹھا لیا وہ خاموشی سے بیٹھی تھی افسوس ہوا کہ اس نے اسے دل کی بات کیوں کیوں کہی وہ نے جانے کیا سمجھ رہا تھا غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس کی بات کے لابہ بھی نہیں نکلتا تھا کسی خود پر بھی جی پھر کے گستانے لگا ہاتھ ابھی تک شامیل کی گریفت میں تھا اس نے نکالنا چاہو تو اتنے گریفت سخت کر لی تم نے ابیشو مجھے غلط کیس کیا تم لوگ پاکستانین سے قبل ہی میں جانتا تھا کہ میرا تم سے کیسا تعلق تین ہونا ہے میں اگر راضی نہیں تھا تو مجھے انکار بھی نہیں تھا پھر بعد میں میں نے تمہیں پہلی نظر میں پسند کی اور قبول کر لیا پھر تمہیں پرکنی آزمانے کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم ابیشو تمہیں اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے یہی بات کافی تھی تم کمال چچا کی بیٹی ہو تمہاری ذات کی خوبیوں کے بہچان پھر تمہیں پوچھنے کی پاکستانین کے لیے یہی حوالہ کافی تھا میں نے کسی کے دباؤں میں آ کے لیے بردستی دھمکی میں تمہارے ساتھ نکالا میں پر دستکت نہیں کیا میرے دل اور دماغ نے تمہیں قبول کیا تھا تم سے ہی میں نے رشتہ باندھا تھا پھر تمہیں پوچھنے کی پاکستانین سے ببمائنی رہ جاتی ہے ضرورت نہیں جو یورج میں مالک سے آئے وہ برا ہی ہو جو تم جیسا بھی وہ تم جیسا بھی تو ہو سکتا ہے سلسا ون نیک سیرت وہ اس کی خوبیوں کے ا کی تھی وہ اس کے آنکھوں کی بے یقینی پر مسکرہ دیا تم بہت اچھی ابیشا مختلف سی بہت پیاری سی اپنی اپنی سی اور ندم طبیعت کی مالکو تم جیسے لوگ آج کل دنیا میں بہت نایاب ہیں ہمیں ٹراف ہے کہ ہم نے مشال بھابی کو غلط سمجھنے کی غلطی کی مگر سارا قصور ہمارا بھی تو نہیں نکلتا کچھ غلطی ہیں دانستہ و ناندانستہ مشال بھابی کرتی نہیں ہے مشال بھابی بہت بہادر اور ذہین ہے ہر بات پاشکہ فنداز میں کہتی ہے کبھی لگ کلپٹی نہیں کہتی ان کے نزدیک اپنی ذات بہت اہمیت رکھتی ہے ایسے لوگ بعض وقت نقصان اٹھا لیتے ہیں یا بعض وقت فائدہ مند رہتے ہیں جبکہ تم کچھ بزدل سی ہو مجھے دونوں قسم کے لوگ اچھے لگتے ہیں دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے بھابی مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی ان کے اندر بہت ساری خوبی ہیں صرف ایک کامی کو برطانی ریٹرن ہے اب جو میں انہیں دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں انہوں نے خود سے نکل کر اٹھ گٹھ بھی دیکھنے لگی جیسے نشا اور ملک سحیب کے معاملے میں ان کی غیر معمولی دلجسپی وہ سرابہ خوبی ہے دونوں کی زنگی ڈسٹرورب رہی مگر اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ نارمل ہو گیا مجھے یقین ہے کہ اب کی بار شازر بھائی جو آئے تو وہ مشال بھابی کو ساتھ لے جائیں گے دونوں کرشتہ اتنا کچھا نہیں ہے ابھی شک کہ یوں ٹوٹ جائے تم یقین کرو شازر بھائی بہت اچھے ہیں بس کچھ اکلافات شدت تک ٹیار کر کر پھر شدت پسندی زد بن گی تو مجھے شازر بھائی اور خود کو مشال بھابی کی سطح پر رکھ کرنا سوچو ہم دونوں کا تعلق مختلف قسم کے میں تمہیں لمبا چوڑا لیکچر نہیں دوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارے دل میں میرے مطلق جو بھی غلط فہمی شکو کو شروع بات ہیں انہیں نکال دو ابھی شروعات ہیں ہمیں یہ وقت نلا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ تو میکنین میرے مطلق بہت کچھ ج اپنے مطلق میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں بہت کول مائنڈیٹ بنتا ہوں غصہ بہت کم ہاتا ہے اگر کبھی کسی بات پر ناراض ہو جائے تو بہت جلد مان جاتا ہوں کھانے بھی دیں کہ ایک حد تک شکین ہوں خوش کھڑاک ہوں مگر نا شکرہ نہیں ہوں بہت کنات پسند ہوں اس معاملے میں جو بھی مل جائے سبر شکر سے کھا لیتا ہوں ماں صدقے جائے اٹھا جنگا مونڈا بیشات نے بیٹھے بٹھائیں میل گیا دیکھ اپنے خوبی ہیں کی میری پسند کی ڈیشن کے مطلق تمہیں پریشانی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا میری زندگی کے مطلق بہت لمبی جوڑی ڈیمانڈز نہیں ہیں بہت چھوٹے خواب ہیں چھوٹی خواہشیں ہیں جو بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں ارادوں کا پکا ہوں جو ارادہ کرتا ہوں سرور پورا کرتا ہوں عام جاگیرداروں والی مقصود سوچ نہیں لگتا تقدیر پر شاک کروں ہر کام اللہ پر چھوڑ دیا اور اس نے بیٹھے بٹھائی تھی خوبصورت رسول جی پیاری یہ کاملی سی لڑکی میں نے نام لکھتی وہ اپنی اس طریف پر خجل سی ہوگی چہرہ گلنار ہوتا چلا گیا شامیر دل جسپی سے سرور گلنار چہرے کو دیکھے گئے تم شرماتے پر اور بھی خوبصورت لگتے ہیں جیسے محبت دھنک رنگ اوڑ کر تمہارے چار سو پھیل گئی تو میں بتاؤں بھی شک کہ مجھے پارش کے بعد آسمان کے بدن پر سہجے ست رنگ بہت خوبصورت لگتے ہیں زنگی بھی تو انہی ست رنگوں سے ایک عبارت ہے شوخ و چنچ عرشہ کے بھی شاد بھابی شاہزر بھائی کی زنگی بھی محبت دھنک رنگ اوڑ کر ایسے پھیلے کہ چار سو خوبصورت و موت تر ہو جائے پھر زنگی کتنی خوبصورت ہوگی عبیشہ ہے نا وہ اس کی آنکھوں میں چھانکتے پوچھا تو وہ شرماس کی بیک تیار سر ہلا دیا اور تمہیں تو یہ بھی علم نہیں کہ تم نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا عرشہ کے شادی ہو جائے پھر زرہ میں خود بھی سیٹل ہو جائے تو پھر بات کروں گا بھابی شاہزر بھی مزید مزید کیا جیسے کچھ سنائے پھلیز کوئی آجے گا مجھے جانے دے اس کی او بننے پر ایک دفعہ پھر روحانسی ہوگی اب کی بار اس نے آنکھیں اٹھا کر شامیر کو دیکھتے ہوئے کہ شامیر نے اس کی آنکھوں میں چھانکا وہاں واقعی کچھ خواب سچ گئے تھے تو آجے میں کیا کروں اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما ہوئے کسی کو کیا شامیر کو اسے ستانے میں مزہ آرہا تک گھبرائے گھبرائے سے شرمایا شرمایا سے سراپا جس پر اسے نظر دالنے دیکھنے اور شکر محسوس کرنے کے پورے اختیارات حاصل تھے شامیر پلیز ابیشہ کی آنکھیں بہنے کو بہتاب تھی وہ اس کی ہونٹش اپنا پہلی دفعہ پورا نام سن کر بے اختیار کہکہ لگا اٹھا پہلی دفعہ اس نے براہ راستے اس کی طرف دیکھتے سے شامیر کا تھا ابیشہ کی آنکھوں میں ڈھیر اڈھیر موتیوں کے گترے چمکتے دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا بز دیلو تم تم بھی ابھی کچھ دیر پہلے آنکھوں میں خ ہمت لڑکی ابیشہ تو جیسے اس کی بات سنی نہیں تھی ہاتھ چھوڑ جانے پر شکر ادا کیے اٹھ کر اندر بھاگی وہاں سے باہر نکلتی بھابی کے ساتھ ٹکرا کر گرتے گرتے بچے یا وحشت سنبھل کر لڑکی پیچھے کوئی لگا بھا ہے جی ہاں نہیں وہ الٹا سیدھا بول کر پھر خود حدس بھی دی بھابی اس کے انداز پر ہونکھڑی تھی وہ اس کی طرف دیکھتی فورا نوپر سیڑیاں چڑھتی چلی کی جی تو گائی جہاں پہ ہماری اپیسوڈ جو کہ کافی لمبی ہو گئی ہے وہ اپنے اکتتام کو پہنچے کیسی لگی آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضروری سہار کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو اپیسوڈ کے ساتھ تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ